مزمون تھا ایک مسیح بزرگ کے کیا میں سوال آتو ان کا جواب ایک عیسائی نے یہ بات میں لکھی تھی ایک عیسائی دہایا مسیح بزرگ ہاں مسیح بزرگ کے نام رکھ کرو اس نے خات لکھا موضوعی کافی حکم صلی اللہ علیہ وسلم حکم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آنے کی کیا ضرورت ہے تو محضودی صاحب نے کہا کہ جو ہے نا ان کی ہدایت محفوظ رہنے کی بات وہ صرف ان کی نہیں نور علیہ السلام سے لے کر جتنے عملیان سب کی محفوظ ہے مگر وہ ان کی کتابوں میں نہیں آگا وہ لوگوں نے نا ان میں گڑھ بڑھ کر دی کئی چیزیں اپنی خال سے ملا دی وہ اب جو لیا ہے ایڈیشن اللہ نے اتارا اپنی کتاب کا قرآن مدید اس میں محفوظ ہے اس لئے گوم نہیں قرآن میں ہے جو کتابیں تم لیے پھرچنو اس میں رد و بدل ہو گیا ان میں نہیں ہے تعلیم سب انبیاء کی بنیادی طور پر رہے گی اور قرآن میں محفوظ ہے اور جو رسول اللہ آئے اس کے بارے میں کہا کہ ہم سے کیا پوچھتے ہو عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھرو اب بھی سینٹ جان کی جو انجیل ہے یوہنہ کی اس میں یہ بات موجود ہے کہ میں جا رہا ہوں بہت سی باتیں دین کی ابھی تمہیں بتانی تھی مگر اب تم ان کو برداشت نہیں کرتے اس لئے میرے بات جو اللہ تعالی جس کو بیدے گا سچائی کی روح وہ ساری باتیں دین کی ساری کا کہ ابھی بہت سی رہ گئی مکمل بہت دین کو کرے گا اور میری بھی وہ عزت اور شان بڑھائے گا میری تصدیق کرے گا جیسا ایک حضور میں آگر کہا ورنہ یہ ہوتی تو کتنا بزرام کرتے تھے کہ مریم نے بدکاری کی نعوض بزران نا جہاں بچہ ہے اور جو موج دیتے ہیں ان کو بھی کہتے تھے کہ وہ تو جادو تھا کوئی چیز اس کے پر لے نہیں تھی بہت حضرت مسیح علیہ السلام کو برا بلا کہتے تھے اللہ تعالی نے رسول اللہ کے ذریعے ان کی شان بڑھائی کہ وہ تو اللہ کا مقرب تھا اللہ کیا اس کی بڑی عزت تھی وہ اللہ کا رسول تھا اللہ کے حکم سے قواری سے قیدہ ہوا تو جو مسیح علیہ السلام نے حضور کے آنے کی غائط بتائی تھی کہ میرے بعد آنے والا وہ نام مکمل چیزیں جو میں چھوڑ رہا ہوں اس کو مکمل کرے اور میری اصل تاظرین وہی دنیا پر ظاہر کرے گا تو یہ انجیل کے حوالے دیکھ کر ہی محضوری صاحب نے کہا کہ ہم سے کیا پوچھتے محمد صاحب کیسے لیے آئے اپنی کتاب میں دیکھ لو کہ جو چیزیں رہ گئی تھی وہ دین کی بتانی تھی مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ پر جو بہتان سے ان کا حضارہ کرنا تھا پھر اس نے کہا قرآن مجید میں آتا کہ اگر تُو شک میں ہے لفظ حضور کے لیے واحد کا اگر تُو شک میں ہے اس تیس کے بارے مجامنہ حسائی تو یہ اہل کتاب سے پوچھے تو محضوری صاحب نے کہا جہاں ایسے فکرے آتے ہیں کہ تُو شک میں ہے وہ دیکھ رہے میں حضور کی بات نظر آتی ہے مگر وہ اصل میں جو قرآن پڑھ رہا یا سن رہا اس کی بات ہوتی ہے کہ اے قرآن سننے والے یا پڑھنے والے تُجھے اگر شک ہے شک کس بات میں کہ اللہ کی کتاب نہیں تو پہلی کتابوں میں جو حضور کی پیش گوئیاں ہیں کون سچے اہل کتاب آلموں سے پوچھ لے کہ وہ نبی کیا کر گیا تھے یہ نہیں کہ ہمارے بعد ایک رسول آئے گا تو وہ صرف یہودیوں اور عیسائیوں پر حجت پوری کرنے کے لیے کتنوں میں اگر شک ہے تو اپنی کتابوں دیکھ دو حضور کو کوئی شک نہیں یہاں ایک بات بڑی پتے کی یاد رکھنی سے کہ یہ لوگ زید کرتے ہیں کہ کہا گیا واحد کسی ہے تو تو اس کے لیے سورہ بنی سرائی یاد رکھنے کے یہ کہ وہاں کہا گیا کہ اگر تیرے واردین دونوں یا ان میں سے ایک بڑا پہ کو پہنچے تو اپنا کہنا لفظ سارے وارد تیرہ بالکل یہ ہے حالانکہ رسول اللہ کے وارد بھی فوت ہو چکے تھے پہلے ہی واردہ بھی یا ہر ایک کو ماننے پڑے گا کہ مرحل دوسرے لوگ ورنہ حضور علیہ السلام کے واردہ لفظ واحد کی تیرہ والدہ یا والدہ یہ دونوں تو اسے پتا چلا کہ ہر وقت حضوری مراد نہیں ہوتے ہر قرآن کو پڑھنے وارا اور سننے وارا مراد ہوتا پھر اس نے کہا کہ قرآن مجید میں یہ بھی آتا کہ لا ہو تورات اگر تم تکچے ہو تو یہاں بھی محضوری صاحب نے کہا کہ اس سے پہلے فکرہ تھا کہ جو تم اونٹ کو حرام کہتے ہو لا ہو تورات کہ اب ابراہیم اللہ السلام نے اس کو حرام کیا تو یہ تمہیں جھوٹا کرنے کے لئے تمہاری کتاب کا حوالہ تھا ورنہ قرآن مجید کو اس کی گوئی ضرورت نہیں کی تورات موجودہ سے جلیل لے تو یہ اس کے سوالوں کے جواب تھے کہ اسلام جوینس کے بارے میں یہ سمجھنا کوئی نئی بات حضور لے کر آئے ہیں اگر مسلمان سمجھن کی بے وکوفی ہے یہ حوض نصارہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جب پہلے نبیوں کا دین تھا یہ کیا نیا آگیا نیا نہیں کہنا چاہیے یہ کہو کہ تم نے گم کر دیا تھا وہی دین جو ہے حضور نے آ کر اس کی تیجیل کی دوبارہ اصل شکر میں تمہیں پیش کیا جیسے یہ حضور کے آنے پر کیا کہتے ہو اپنے گناہ اور گرمزون کو دیکھو کیوں کتابوں کو بدل آتا تھا یہ تو اللہ نے احسان فرمایا کہ اللہ کے رسول دوبارہ صحیح شکر میں وہی تعلیم رہ کر آگئے جو پہلے ہم بھی علم اسلام کی اللہ اکبر تو کوئی سوال آیا آپ لوگوں کے ذہنوں میں اس بارے میں قرآن مزید سے تو یہ صاحب پتا چلتا ہے یہ مسلم یا اسلام نام بھی کوئی نیا نہیں ہمیشہ سے جو بھی نبیوں کو مانتے علیہ السلام وہ سارے مسلمی تھے ان کا نام ایک ہی تھا مسلم اور وہ دین بھی اسلامی تھا کوئی اور اس کا نام نہیں تھا جو یہودیت نسرانی وغیرہ ایسے ہی جیسے ہمارے آپ بڑے علویت اہل حضیتی وغیرہ اصل نام جو تھا مسلم جوڑ کر ہم نے گھر لیے اسی طرح ان لوگوں نے گھر لیے تھے ورنہ اللہ کی طرف سے دین ہمیشہ ایک ہی رہا اسلام اور ماننے وارے مسلم چار ناجیل ہیں اس کی یہ کیا تابعی کرتا ہے کتاب تو اللہ تعالی کی طرف سے ایک ہی اتری تھی تو یہ ناجیل دو چار ہیں بہت ساری تھی یہ تو انہوں نے خاصے مجلس میں انتخاب کیا کہ یہ چار جو ہے اس کی کیا تابعی کرتا ہے یہ نصارہ جو ہے نا حقین صاحب دیوینوں نے مسیح علیہ السلام کو اللہ بنا ریا کہ وہی خدا تھا اب جو کہتے ہیں کہ یہ جو نا قرآن میں کون پر کوئی کتاب اتری تھی اس کا نام انجیل تھا یہ ساری باتیں تمہارے ایک قرآن کی غلطی ہیں اس پر کیا ہوتا ہے وہ تو خدا تھا اور کوئی کتاب نہیں اتری تھی انجیل نام کی اس پر ہے جو گم ہو گئی ہے نام راج کہتے ہیں جو انجیل ہے وہ یونانی زبان کا رفع ہے بشارت وہ بشارت دیتے ہیں پھرتے تھے لوگوں کو کہ میں خدا کا بیٹا ہوں تمہارے گناہ اٹھانے آیا یہ نجات کی خوشخبری جو دیتے تھے نا یہ ہی انجیل تھی ان کی ورنہ کوئی کتاب نہیں تھی جو لوگوں کو پڑھ کر سناتے تھے وہ خود خدا تھے ان پر کیا اترنا اس لیے سارا دانچہ ہی نا انہوں نے بالکل مسمار کر دی اور الگ بات بنا دی کہ کوئی کتاب نہیں اتری تھی یہ جو انجیل ہے یہ کہتے ہیں پھر وہی خوشخبری ہے اس کے ساتھ سوانِ مریم ان کے صحابہ نے بعد میں یہ حالات اکٹھے کر دی جیسے تمہارے انسیرت نبی کی کتابیں ورنہ کوئی انجیل نامی کتاب نہیں تھی جو اتری تھی اور گھوم ہو گئی عیسائی پادری آج کے لیے ہی کہتے ہیں اللہ تھا اس پر کیا اترنا وہ جو خوشخبری دیتا تھا لوگوں کو نجات کی کہ مجھ پر ایمان لے آؤ کہ میں انسانی شکل میں تمہارے گناہ اٹھانے کے لیے آیا ہوں اور یہ تکلیف ہیں جو برداشت کر رہا ہوں اللہ ہوتے ہوئے اسی لئے ایک تم گناہگار بخشے جاؤ اب کمبختوں نے جو سارا فلسہ گڑان وہ یہی ہے کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی وہ گناہ پھر ان کی نسل میں چل پڑا موروسی گناہ کہ سارے انسان گناہگار ہو گئے خواب و نبی ہے کوئی کوئی نہ بچا ہے اب نجات کا دروازہ بند ہو گیا ایک ہی جرم جو جہنم لے جانے کے لیے کافی ہے تو پھر اللہ تعالی نے رحم فرمایا کہ اب عمر سے نہیں یہ بخشے جا سکتے ان کو مفت میں چھوڑ دوں یہ بھی عدل کے خلاف کہتے ہیں یہ تم جو کہتے ہیں رحم رحم نہیں انصاف تباہ ہوتا ہے جرم کی سزا ملنی چاہیے اب اس کا ایک طریقہ تو انسانوں کو زدخ بے زیادہ ہے اس سے رحم برباد ہوتا مفت چھوڑ ہے عدل گیا اور سزا دے تو رحم گیا اب انہوں نے ایک کہانی کے انصاف گڑی ہوئی ہے کہ اس کو اس طرح سمجھو کہ جج کے سامنے اس کے دوست کا ایک کیس آگیا وہ مقروض سا لوگ کردے جاتا سزا یہ تھی یا کرد ادا کرے یا جیل جائے تو جج نے کہانییں دیکھو کیسی بنائی ہو لباس پہنا جج کا اپنی کرسی پر بیٹھا اور فیصلہ صحیح سنا دیا کہ اتنی رحم جونا یہ ادا کرے ورنہ اتنی مذجیل اور پھر یہ جس نے لینے سے اور اس کو چھڑا دیا وہ کہتے ہیں انصاف بھی رہ گیا رحم بھی ہو گیا یہی بات اللہ تعالیٰ نے کیل کہ یہ گناہگار انسان اب بخشی نہیں جا سکتے مفت چھوڑنا انصاف کے خلاف ہے فیصلہ سنایا کہ سب دوست ہی مگر وہ پھر دوست کا سارا دکھ خود برداس کیا لوگوں نے جو اتنا مارا کانٹے چبوئے کیل ہاتھ میں گاڑے صلیب پر لٹکایا وہاں پھر سسک کے مراہ وہ کہتے ہیں اللہ کو کیا ضرورت یہ اس طرح ہمارے گناہ بخش مانے کیلئے اس لئے صلیب کو کہتے ہیں یہ صلیب جیزا تو مسلمان کہتے ہیں چڑا ہے نہیں چڑا اور ہماری نجات کا سبب بڑھ اس لئے صلیب ہماری نجات کا نشان ہے اس سے ہم بخشے گئے یہ سارا افتانہ نہ گھرات اس لئے وہ انجیل نامی کتاب کے قائل ہی نہیں کہ میں تمہاری نجات کے لئے آدم یہ ہی ان کی انجیل تھی بشارت کوئی کہتے ہیں انجیل یہ شاگردوں نے جو کٹھی کی تو کہتے ہیں جب سیرت نبی لہتے ہیں اس طرح کر لی اگرانا کوئی کتاب نہیں تھی جگم ہو بلکہ ہمارے معاملہ اٹھا کر اللہ ہی شاہ کوئی انسان نہیں مردائی بھی ایسی دلائل دیتے ہیں میں آترو شریف پڑھو اللہ صلیب اللہ میں آیا اللہ میں آجاتے ہیں ابراہیم اللہ اسلام پہ پیجی وہ کہوں ان کی تو لڑی سے سترہ دار پہ مبراہ ان سے بھی آئیں گے ایسی دلائل یہی میرے بھائی اور یہی دلیر تھی جس سے خانہ نظام الدین مرہوم کو انہوں نے خاموس کھرا جب ان کے خلاف عجیویٹیشن ہوا نا قضیانی تحریک تو جنہوں نے ابراہیم اور ان کی آل پر رحمت کی تھی ایسی محمد اور ان کی آل پر کر تو انہوں نے کہا وہ رحمت کیا تھی روپے پیسے ٹکے تھے یہ کیا رحمت ہے یہی تھا کہ لگاتار نبی آتے تھے وہی ناظر ہوتی تو جب حضور کی امت میں کسی پر وہی آنی نہیں اور نہ ان کو یہ نبوض ملنی ہے تو یہ اس دعا کا کیا خیالہ پیچھا رہے نا پھر خاموش سے ہو گیا ہے کیا وہ جواب اسے یہ ان نامرادوں نے بہت بڑی بات گری ہوئی ہے جو ساتھ سریح آیتیں حدیثیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اس کو نہیں لیتے اس میں سے نکالتے ہیں کبھی کہتے ہیں اہدن السراط و مستقین جب ہم کہتے ہیں اسی راستے پر چلا جن تک تو نے انعام کیا اس میں سرد و نصاب میں آفتا کہ انعام والے لوگ نبی ہیں صدیق ہیں شہید ہیں صالحین ہیں تو اگر نبی بانی نہیں سکتے تو پھر پیچھے باقی تین چیزیں رہ گئی ہیں پہلا جو درجہ جو بند گوا تو جو کہا ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا اس راستے پر چلنے سے اگر وہ درجہ ملتا نہیں تو فیضہ کیا بڑے مغالبتے دینے کے لیے میرے بھائی چیزیں گڑی ہوئی ہیں افسوس ہے کہ ہمارے لوگ بھی ان کی طرف نا توجہ نہیں کرتے کوئی تسلیم بخصی بات سمجھائی جائے جسے لوگ ان کے نا جال میں پنسنے سے بچیں دیکھیں نا سوال کیسی باتیں ایسے ایسے مغالبتے اور دھوکے وہ کہتے ہیں سب سے بہتر امت اور یہاں کسی پر وہی نہ آئے موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر وہی آئے ہواریوں پر آئے یہاں اتنے بڑے بڑے لوگ باتیں کر کے مرزیں اور کسی پر وہی نہ آئے یہ خیر امت ہوئی یا شر امت ہوئی بہتر امت ہوئی ہے سب سے بہتر کہ سارے انام بند ہوگا وہ کہتے ہیں رسول اللہ رحمت اللہ عالمین ہوئے یہ عظامت بن گئے کہ پہلے نبیوں کے جو ماننے وارے تھے موسیٰ علیہ السلام کی ان میں ایسے ایسے درجوں کو روک پہنچے یہاں سارے انام بند ہی ہوگا بس نمازیں پڑی جو جنت ملے گی اللہ نہ بات کرے گا نہ کوئی انام ملے گا جو پہلی ہم تو یہ میرے بھائی باتیں مرز کا جواب کیا ہوا یہ سارا جو کچھ ہے نا اچھا میں اس کے محفظ تو جانتا ہوں یہ شایر مہجدینِ بید عربی نے دروش شریف کی جو تشریح کیا وہاں سے چوڑی کیا مگر ان کی بات دوری نکل انہوں نے کہا وہ لوگ نبی نہیں کہلائیں گے نہ دنیا میں کوئی امت بنائیں گے نہ ان پر ایمان لانا فرض ہوگا انام سارے ملیں گے بعد میں ذرا واضح کروں گا کہ انام نہیں باندھا یہ سارے مقام اور جو نا مرتبے اس امت کو حاصل ہوں گے مگر مند سے بہتا ہے جیسے آپ سمجھیں کہ پی ایش ڈی کی ڈگرییاں یا ایم فیلر لوگ کر سکتے ہیں وہ ڈگری پر ان کو مرد ڈی سی ایس ٹی تو اسی وقت ہوں گے نا جب حکومت ان کو وضع دے گی اب نبی کہلانے والے کہ وہ نئی امت بنائیں ان کے بارے میں کہاں کہ آؤ مد پر ایمان اللہ یہ ایک سلسلہ باندھا ہے مگر مقام کہ بالکل ان کا جو نا مرتبہ اور شان انہیں انبیاء کی قیامت کے دنے وہ بالکل نبیوں کے برابر کھڑے ہوں گے حدیثوں میں حضور آتا ہے سرماتے ہیں کہ پچھلے نبی رشد کر رہی ہے کہ یہ کون ہے جو ایسے اوہ رشد اس لیے جو نبوت باندھونے سے کہ شانے ختم شانے نہیں ختم تین ہی شانے تھی بچہ وہ جا رہی ہیں امت پر اللہ کلام کرتا تھا وہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے جو نبی نہیں ہوتے تھے ان سے اللہ کلام کرتا تھا ان کو محدث یا مفہم یا مرحم کہتے تھے میری امت میں بھی اگر ان میں سے کچھ لوگ ہوئے تو عمر بھی ان میں سے ہے اس لیے یہ سلسلہ جگہا بھئی کا یا الہام کا احتیاطن کہہ دیتے ہیں ہم کوئے الہام ورنہ وہی اللہ کی طرح سے جو خفیہ طریقے سے کوئی بات کسی کو سمجھائی جاتی ہے شاید کی مکھی کو سمجھائی اس کو بھی کہا شاید کی مکھی کو وہی کیے تو اتنا وہی سے کبرانی چاہیے صرف یہ کہ وہ شخص کہنا کہ میں اب نبی ہوں یہ اسی شیخ اکبر امتران بار بار کہا کہ یہ اس کو بالکل حق نہیں مرتبہ بالکل وہ ملا ہوا ہے مگر تب حکومت نے اس کو یہ نہیں ہے منصب دیا کیوں ادعویٰ کرے کیوں لوگوں کو تنگ کرے کہ مجھے نبی مانے وہ سارا انہوں نے گم کر لی کہ وہ آخرت میں بالکل اسی درجے کا شمار ہوگا جیسے پہلی امتوں کے نبی ہے مگر اس دنیا میں کوئی نہیں اس نبود کے اثر ظاہر ہوگا تو کلام کا تو یہ ہو گیا کہ تحبیث ہے اللہ باتیں کرتا ہے نبی نہیں ہوتی دوسری بات کی موجزات اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کرامت دیتا ہے یہ سارے الفاظ جو نا احتیاط کے لیے ورنہ نہ دین میں موجزہ آیا نہ کرامت آیا یہ موجزہ نبی کے لیے جو کہتا ہے یہ لفظ نہیں کوئی ہے لفظ ایک یہ مشترک آیات کہ اللہ کی طرف سے عجیب و غریب نشانیاں دکھائی جاتی ہیں وہ نبیوں کے ہاتھ پر ہوتی ہیں تو رمان انام رکھ لیا موجزہ نیک لوگوں کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہیں تو اس کو کہہ دیتے ہیں کرامت جیسے حضرت عمرہ عزیز کے بارے میں انہوں نے خطبہ دے رہے تھے اللہ تعالی نے پردہ اٹھا دیا انہوں نے خطبہ جمعہ میں کہا کہ ساریا پہاڑ کی طرف ہو اتنی دور وہ جنگلہ رہے تھے دشمن حملہ کرنے والا مگر انہوں نے خبر نہیں انہوں نے کہا پہاڑ کی طرف انہوں نے آواز سنی تو پہاڑ کی ہوت ہوت لے لی تو بعد میں قاسد آیا تو اس نے کہا یہ آزرز یہ آواز آپ کی ہم نے سنی تو آپ نے فرمائے مجھے تو پتا بھی نہیں چلا آپ کو پتا بھی نہیں چلا گی میری زبان سے اللہ نے نکلوا دیا مگر اللہ نے نکلوا دیا تو یہ کرامت ہوتی ایسی باتیں نا ہو جاتی ہیں تھوڑے سے کھانے سے بے شمار لوگ سہر ہو جاتے ہیں بعد میں امت میں چل رہی ہیں انعام بھنگنی یہ بات سنیں کہ انعام سارے جا رہی ہیں جو پوسٹنگ تھی نا کہ وہ نبی ہے اعلان کرے اور امت بنائے اس سے دین تباہ ہوتا تھا یہ روک لیا تو ایک بات تو تھی کلام وہ الہام ہو گیا تحضیر ایک تھی موجز وہ کرامت کی شکل میں امت میں ہے بڑے بڑے نیک لوگوں کے ہمارے ہم سے اتنے دفتر ہیں کہ پچھلے نبیوں کے بھی اتنے نہیں ہمیں ملے اس امت میں ایسے ایسے نیک لوگوں کے ہاتھوں پر ظاہر ہوئے اور تیسری بات تھی تشریح قانون سازی کے شرعیت لاتے تھے قانون حلاد و حرام اس کا دروازہ ویسے بند کر لیا مگر اجتحاد کی شکل میں جاری رہا تیس امت کے علماء جو ہے نا ان کا منصف بھی ہوگا جو شرعیت والے نبیوں کا نئے مسائل آئیں گے یہ غور و فکر سے ان بارے میں جو سوچیں گے جس پر مججد پہنچے گا کتنا انعام اللہ نے فرما کہ داس رائے بھی ہوگی نہ مججدوں بھی سب کو اللہ نے شرعیت قرار دی کہ وہ اور ان کے ماننے والے ایمان ذاری سے جس پر بھی چلیں گے نا میرے نظرین کو سب رائے رات کرو نیت نیک ہو تو اجتحاد کہہ لیں یہ وہی ہے جو شرعیت پہ کم بڑھ لاتی اس امت میں نبی نہ ہوتے ہوئے بھی اتنا درجہ مججد کے اجتحاد کا کہ وہ اگر اپنے اجتحاد پر عمل نہ کرے مجرم ہو تیری سامنے نے کام کیا تھا کہ اللہ کے جین کا مطابق تو اس کے خلاف کیوں چلا جو اس کو موت برعالم مانتے ہیں ان پر بھی فرض ہے کہ وہ اس کو اس طرح ہی مانیں جیسے نبی کی بات کو مانا جاتا کتنا درجہ بڑا دیا ایک امتی تو تینوں چیزیں جو ہے نا اسی شیخ اکبر نے بیان کی ہیں اور ساتھ کا وہ نبی کہہ رہا نہیں سکتے اس دنیا میں کوئی امت نہیں بنا سکتے کوئی الگ نہیں ہوں گے انام سارے وہ جاری ہیں کوئی بات آپ کے پلے پڑی نہیں بات تو مشکلی ہے اگر پلے پڑی تو انشاءاللہ یہ قاضیہ نے ملجا میٹے کہ انام نہیں حضور نے بند کی انام اللہ نے بند کی کچھ کافر ہو جائیں گے یہ اللہ نے ختم نبود کی جاتے انام فرمایا کہ حضور کے تابع رہیں گے امتی رہیں گے اسی کو اپنے لئے عزاز اور فخر سمجھیں گے انام ان پر سب ہوں گے مگر وہ نیا جندانی کھڑا کریں بس آپ کوئی پلے پڑی آپ کے پاس یہ بات انہوں نے ایسی کئی واقعی جیسے بھئی قاضیانیوں کے شارث میں بھی بڑھ گیا ورنہ یہ سوال بڑا ٹیڑا تھا کہ حضور کی امت کو انام ہی نہیں کمڑنا انام انہوں نے ثابت کیا کہ قرآن حدیث صاحب بتاتا جاری ہیں اور اس امت کے لوگوں کو اتنی تعداد میں ملے ہیں کہ کوئی امت مقابلہ نہیں کر سکتی مگر ختم نبود ان کو پھر ایک رشتہ میں جھکڑے رکھیں کہ نبی لگ لگ ہو کر ٹولیانہ بنتے رہے ہیں اب غلام امن نبی بنا کیا ہوا کہہ دیا جو مجھے نہیں مانتے کافر ہیں ان کا جنازہ نہیں پڑھنا ان کے بچوں کا نہیں پڑھنا ان سے رشتہ داری امت سے رکھو گا اب امت نے بھی انہیں کافر کرا دیا تو نبود جاری دینے سے اب سائدہ نہیں نقصان ہے کہ دین بھی مکملہ ٹولیانہ ہوتے بنتے جانا کہا نہیں نبی ہے کہ اس کو مانتے رہو انام بے فکر رہو کہ جو بھی نیکیاں کرے گا انشاءاللہ اس کو کرامت بھی اللہ چاہے گا دے دے گا اس سے بات بھی کرنا چاہے گا الہام اور تحلیقی صورت میں ہوگی اور اگر وہ مجھ سے در فقی ہوگا تو اس کا اتحاد صاحب شریعت نبی کی طرح شریعت ہی قرار پائے گا وہ خود بھی اس پر عمل کا پابند ہوگا اس کے جو اعتقاد والے ہیں ان کو بھی ماننا پڑے گا تمہارے مجھ سے کی جو رائے بنی ہیں وہ بالکل ایسے ہی جیسے نبی پر ہوئی آتی ہے اتنی عزت بڑھائی ہے اللہ نے مجھ سے تو وہ پوری بیعث جو ہے مگر ان توروں نے نا اس میں سے اتنا ٹکڑا نکالیا کہ ان کو انعام ملتے ہیں آگے جو تھا کہ وہ نبی کہلا نہیں سکتے کوئی لوگوں کو دعوت نہیں دے سکتے اپنی طرح آخرت میں درجہ ان کا نبیوں جیسا ہی ہوگا وہ سارا گم کر دیا ہیں چوڑ سارے مسیح علیہ السلام کی موت پر جو کوئی بیٹا کرتے ہیں سارا بہاولہ ایرانی کے ماننے والے بھائی انہوں نے گھڑی تھی یہ بات توفی وغیرہ ان سے پہلے وہ نبی بنا چوری وہی کرتے ہیں مگر ایسے ہزار کرتے ہیں جیسے انہوں نے بڑی تحقیق کی اور بہت قرآن کو پڑھا سر کا جی آرہی نا اس کا دیانو نے بڑا استعمال کیا بہت اچھا کہ آپ نے یہ بات چھیڑی بڑی گہری بات ہے کہ انہوں ہاتھ نہ ملیں تو پھر وقی اس امت کے بارے میں کہ یہ امت بات ترین امت ہے اور اگر نبی کہلانا شروع کرنے تو امت میرے تحقیق ہوگی چھوڑیاں بنیں ہاں تو میرے ساتھ اس کی ملاقات کر رہا ہو نا اس کی تسلی کریں کہ بیٹا جہاں سے تم نے یہ بات لیا وہاں سے دکھائیں محلہ مصطفی آباد میں جب بات ہوئی نا تو ان کا تو شاہد ہے جیسے ہم کرتے ہیں علامہ شاہد کی ڈگری دیتے ہیں اس کو وہ تھا اس نے کہا میں نے کہا کہتا شایخ اکبر نے کہا میں پڑی یہ خطوات پھر اس نے مان لیا کہ نہیں پڑی مگر آپ خطوات میں سے تم نے کہا لگو نا کہ وہ نبی کہلائیں گے میں اسی وقت قادیانی ہو جاؤں گا آج ہی بات لیتے ہو انعام سارے ہوں گے نہیں جیسے کہ ڈگری ہیں ساری ہیں مگر میں ڈپٹیک میں نہیں کہہ رہا سکتا جب پہ خورت وہ سوڑے پر مجھے نہ کریں تو ایک مقام ہوتا ہے کہ درجہ ایسا ہی ہے ایک ہوتا ہے منصب کہ اس پر پوسٹنگ کی ہے حکومت نے نہیں کی تو جتنی مرضی دکھنی ہوں مقام اور منصب دو لفظ یاد رکھیں اللہ موسیقی 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 عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم دونوں بڑی کتابیں جو ہیں سب سے زیادہ معتبر مسلم اور مخالی دونوں نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث اس کی اہمیت کی وجہ سے امام مخالی نے اسی سے اپنی کتاب کو شروع کیا ہے اور بہت سے مسلمین جو ہیں وہ بھی اسی کو اپنی کتاب سے شروع کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک اثر الاصول ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انم اللہ علیہ وسلم بن نیاد کہ کام آمال ہیں ان کا دورمدار کسی عمل کی وہی وزن ہوگا جو تمہاری نیت ہوگی اگر تم عمل کچھ اور کرتے ہو اور نیت تمہاری کچھ اور ہے تو وہ جو ظاہر میں تمہارا عمل ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہاری نیت دیکھتا ہے کہ تم کس غلط سے یہ کام کر رہا آگے فرمایا ہر شخص کو جو کچھ ملے گا وہ اس کی نیت کے مطابق بڑے گا جس چیز کی اس نے نیت کی تھی وہ اس کو ملے گی ظاہر میں اس کو جو کچھ کرتا رہے جیسے کہ قدیس میں بہت واضح طور پر آیا انشاءاللہ اس کے بعد میں وہ بھی سنا ہوگا جس شخص نے حجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی تعمید میں اس کی خوشنودی کے لیے اس کی عام آکام کی تعمید کے لیے اس کے دین کے فروغ کے لیے اس نے سمجھا کہ مجھے اپنا وطن چھوڑنا چاہیے مجھے اپنے گھر بار اور قبیلے کو چھوڑنا چاہیے یہ قلبانی اس نے اس لیے دی کہ اللہ کا حکم یہ تھا کہ وہاں دین پر اچھی طرح سے عمل نہیں کر سکتا یہاں اس کو جو ہے ایزاد دینے والے جو ہیں وہ اب اس کو دین پر عمل نہیں یہاں کرنے دیتے نہ وہ دین کو یہاں صحیح طرح پھیلا سکتا ہے اس لیے اس کو یہ اپنا وطن اور اس سے محبت جو ہے اس کو قلبان کر دینا چاہیے اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کی خاطر تو جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمید میں اس کے دین کے حق بلند کرنے کیلئے حیرت کی اس کی حیرت تو اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول کی ضرور ہے اس کی اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول کے لئے ہے اور وہ حیرت جو ہے دراصل اصل حیرت ہے کیونکہ اصل چیز تو یہ ہے کہ اس نے غیر اللہ کو چھوڑنا ہے غیر اللہ جو ہے جہاں وہ مسلط ہیں جہاں وہ اس کو کام نہیں کرنے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دین کا تقاضہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو چھوڑ کر دوسری جگہ جائے جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی دین پر صحیح تھے کسی عمل کر سکے اور اس کو وہاں ایک ایسی فضاء ملے جس میں دین کی بلند کرنے کی زیادہ انکانات ہو پھر فرمایا اور انکانت حیرت حول دنیا یسیب وہ اور ابھی میں انتین کے ہوا جس نے حیرت کی اس بات کے لئے کہ وہ دنیا سے مغال کمائے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے خاطر اس نے حیرت کی تو اس کی حیرت اسی کی اس کو وہی چیز ملے گی جس کی نیت اس نے حیرت کے لئے کی تھی چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعانے میں ایک شخص تھا اس کو کہتے تھے مہاجر ام قیس اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس نے حیرت تو کی لیکن اس حیرت پس منظر یہ تھا کہ وہ ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا جو منینہ ملورہ میں تھی تو اس لئے اس نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آیا تاکہ اس سے نکاح کر سکے تو یہ جو حیرت ہے یہ تو پھر اس کو عورت تو مل گئی ہوگی لیکن اللہ کی خوشنودی اللہ کی رضا اور اللہ کے کلمہ کو برند کرنے کے لئے جو اس کو مقام لینا تھا وہ تو اس سے معلوم رہا بلکہ یہ اس کے لئے ایک اور مصیبت بن جائے گی کہ وہ اس نے ریاکاری کی اس نے پبلک کو بھی دھوکہ دیا اور اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے ان کے رات پھر سارے کھول جاتے ہیں آئی نہیں کھولیں گے تو قیامت روز کھول جائیں گے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ قیامت کے روز جو پہلا فیصلہ سامنے آئے گا جس کا فیصلہ کیا جائے گا جس کام کا وہ یہ ہوگا کہ ایک شہید آیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تم پر یہ یہ نعمت کی تھی اپنی نعمتیں بتائے گا وہ کہے گا ہاں جی بالکل یہ میں یہ نعمتیں ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ فرمایا گا کہ پھر تم نے کیا کیا ان کا تو اس کے لئے تم نے حق کس طرح سے دھا گیا ان کا میں نے اپنی جان آپ کے راستے میں جو ہے عیسار کر دیا میں نے جنگ کی اور میں اس میں شہید ہو گیا اس سے بڑی اور کیا میں کر سکتا ہوں فرمایا وہ تو تم نے جان تو اس لیے دی کہ تم بہادر کا رہا ہو تم شجاہ کہہ رہا ہو تو وہ تو تم نے لوگوں نے شجاہ کر دیا بس تم نے عجر تم سے بسیور کر دیا مجھ سے کیا دینا ہے حکم ہوگا کہ گسیٹ ہو اس کو گسیٹ کے دو دخمے لے جاؤ سنانچہ اس کو موں کے بل گسیٹ کے دو دخمے لے جائیں گے پھر ایک اور صاحب آئیں گے وہ کیا کہیں گے وہ ہوں گے انہوں نے دنیا میں پڑھتے اور پڑھاتے رہے اور قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے رہے اور علم کو پڑھتے اور پڑھاتے رہے ان سے اللہ تعالیٰ یہی سوار کرے گا کہ تم نے کیا کیا اچہی ن Kemande میں تم نے کو دیر ہی تھی تم نے کیا کیا اس میں تو اللہ تعالیٰ وہ جواب دیں گے کہ یادیلہ میں نے پڑھا اور پڑھایا اور آگے اس کو میں نے سلسلہ کیا کہ تیرے دین کو پھلانے کے لئے میں نے تعلیم دی تیرے دین کو پھلانے کے لئے میں نے پڑھا پہلے خود پھر دوسروں کو پڑھایا اور قرآن کیا ہے وہ کہا کہ یہ آدم ہے میں نے قرآن کو پڑھا اور پھر آگے لوگوں کو پڑھایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جائے گا کہ وہ جو تم نے علم اور کیا تھا اور سیکھا تھا اور سکھایا تھا وہ تو تم نے اسی سے سیکھا تھا کہ تم نے عالم بڑا ہے عالم نحرید بڑا عالم زوردست عالم ہے اور قاری صاحب جو ہے ان سے کہا جائے گا کہ تم تو اپنے قرآن کی تھاگ بٹھانے کے لئے قرآن کو سیکھا تھا کہ یہ بڑے قاری ہیں بہت زوردست قاری ہیں یہ ہیں وہ ہیں تو وہ تم قاری بھی لوگوں کو تم نے کہہ دیا اور تم نے بڑے زوردست عالم بھی پہ کہہ دیا تم نے تو اپنا صلاح ان سے لے جیا مجھ سے کیا دینا حکموں کا کہا جاؤ ان کو کسیٹ کر موہ کے بل کسیٹ کر ان کو دوزخون دے جاؤ چنانچہ فرشت ان کو کسیٹ کر دوزخون دے جائیں گا اس کے بعد ایک اور ساب لائے جائیں گا وہ دورت ماندے ان کے بعد دورت بہت تھی دنیا میں ان سے اللہ تعالی یہی سوال کرے گا کہ میں نے ہر طرح کے معلوم والدورت آپ کو دی تھی تمہیں دی تھی تو تم نے کیا کیا اس دورت کو میری نعمت کو شکر تمہیں کس طرح سے آگئے گا ان نے کہا یا اللہ کوئی مقام ایسا نہیں تھا خرش کرنے کا جہاں میں نے تیری خاطر پیسہ خرش نہ کیا تو اللہ تعالی فرمایا گا تم نے خرش تو کیا لیکن وہ تو تم نے اسی یہ خرش کیا کہ تم سخی کہہ دیا اور وہ تمہیں لوگوں نے سخی کہہ دیا جاؤ اب تم ان کو بھی یہ یوکم ہوگا کہ اس کو حصیر کے دو تخمے دے جاؤ کیونکہ اس نے جو صدا پانا تھا وہ تو دنیا میں اس نے خالی کہلوا کر عالم کہلوا کر زبردست عالم کہلوا کر حاصل کر لیا اب مجھ سے اس نہیں کہا لینا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اب یہ آپ یہ دیکھئے کہ ازا تعالیٰ کہ یہاں مقبول عمر کیا ایک شخص جان دیتا ہے تو اس میں بھی اگر خوٹ ہے کہ وہ اپنی مشہوری کے لیے اپنی شعرات کے لیے اپنی بھاضی کو جتانے کے لیے کرتا ہے تو وہ بھی مقبول نہیں اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے دان دینا تو معمولی بات نہیں ہے اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص حرامی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ لڑتا ہے وہ مارے غریمت کے لیے ایک آدمی لڑتا ہے ایک آدمی لڑتا ہے بہادر کرانے کے لیے لڑتا ہے ایک آدمی ہے وہ اس لیے لڑتا ہے کہ اس کی دھاک لوگوں پر باتے کے لیے یہ کوئی بڑی شخصیت ہے تو کلمت کون ہے وہ اللہ کے راستے میں کون ہے کس کے لیے ہے تو فرمایا من قاتلہ لتکونہ کلمت اللہ احیاد ہو دیا جس نے اس لیے جنگ کی کہ اللہ تعالی کا کلمہ بلند ہو وہ ہے دراصل جو یہ کتال فیس بھی رضا جہاد فیس بھی رضا باقی جو ہے یہ ہے کہ وہ کچھ کہہ رہا ہے یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اسی دنیا میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہاں اس کی یہ نیت اور کیا یہ فساد جو ہے نیت کا یہ اس کے لیے عذاب بن جائے گا اسی جو دیکھنا یہ ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں ہمیں اپنے اعمال کا یادہ دینا چاہیے کہ کہیں یہ شرک خفی یہ انسان کے اندر سے ایسے گستا ہے کہ اس کا پتہ ہی نہ چلتا کیونکہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ نماز ہی پڑھتا ہے مگر یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبی لمبی خیالاتے پڑھ دیتے ہیں لمبی لمبی گاتے کر دیتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ تو دنیتوں کے سب واقف ہے دنوں کے بھید سے واقف ہے وہ تو ہماری ساری چیزیں اس میں واقف ہے اصل چیز یہ ہے کہ نیت کے بغیر کوئی چیز بھی باراور صحیح نہیں سکتے اور حکم بھی اسے کہا ہے ما عمرو اللہ لیعبداللہ مخلصین و لہود دین خونفا انہیں جس بات کا حکم یہ تھا وہ تو یہ تھا کہ اللہ کے دین کے لیے لہود دین اس کے لیے خالص کرنے اپنی دین اپنی اطاعت جو کچھ بھی ہے ملکل یکسو ہو کر اور کوئی شہبہ ان کی دل میں نہ ہے کوئی شہرت کا کوئی شہباش حاصل کرنے کا کوئی سوسائٹی میں مقام حاصل کرنے کا کیونکہ جو خوشبو دین کی پھیلتی ہے اور جس کے اثر ہوتا ہے وہ وہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کو انسان کے اندر کی پاکیدگی کا بداروں دار اس پر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی لیے جب سب کچھ کرے اور ماحول میں بھی جو خوشبو دین کی پھیلتی ہے اس کی خوشبو اس کی نقی کی یا اس کی عبادات کی یا اس کی خرش کی یا اس کی جہاد کی وہ بھی وہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی لیے کرتا ہے وہ پھر لوگوں کے یہاں بھی شکو کچھ عبادت میں پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ صاحب کیا کرتے ہیں ہمارے سامنے کچھ کہتے ہیں کسی اور کے سامنے کچھ کہتے ہیں چون مخلو دمیر و ناکار دیگر میکنن لوگوں کے سامنے دعوات پر بڑے بڑے تقریب ہوتی ہیں اور پتنے بعد میں جو ہیں ان میں کیا کرتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ تقفیق مگنی چاہیے اور اپنی طرف سے یہ بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے جو انہیں صلاتی و نسوکی و ماخیاں ہیں و ماتی اللہ رب العالمین جس طرح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اشارت ہوا کہ کہو انہیں صلاتی میری نماد و نسوکی اور میری عبادات و ماخیاں ہیں اور میری زندگی و ماتی اور میری موجود اللہ رب العالمین اللہ کے لئے بس یہ مقام جو ہے دراصل یہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل ہوا ان کی فیضہ صحبت سے پھر اس مقام کو صحابہ کرام نے اپنے درجہ کے مطابق حاصل کیا اور آج ہمارا بھی مقصود یہ ہی ہونا چاہیے کہ اس مقام کو حاصل کریں کہ اپنی عماضیں اپنی عبادات مختصرا اپنی زندگی اور اپنی موجود ہیں ہم جیئے بھی اسی کے لئے مریں بھی اسی کے لئے اور دیکھیں کہ ہمارا کون سا آمد جو ہے اس میں ہماری نیت میں کچھ کوٹ ہے جہاں نظر ہے اس کو ترک کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اس سے معافی مانگیں اور اس سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں قلوس کی دورت بھر دے آخر دعوانا الحمدللہ موسیقی امید امید جس میں کوئی واسطہ نہ کہ آپ نے نہ کسی سے سنی ہو اس نے آگے حضور سے سنا خود آپ سے سنی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان کرنے لگے تین مرتبہ بے ہوش ہو جاتے تھے پھر تھوڑی دیر بعد ہوش میں آتے پھر یہ بات ہم آئی کہ تین نیکیوں سے بڑھ کر نیکی کوئی عالم دین ہے لوگوں کو دین سے زورا مجاہد ہے جہاد میں شہید ہو جاتا سخیہ جو اپنا مال اٹھاتا مگر سب سے پہلے یہی تینوں پیش ہوں گے اللہ پوچھے گا تم نے کیا کیا مال دیا تھا علم دیا تھا یہ کہیں گے کہ اللہ تعالی ہم نے تیری خاطر یہ سب پوچھ کیا اللہ تعالی جو تعالی گا کہ میری خاطر کچھ نہیں کیا تم دکھاتے تھے لوگوں کو اور شورت چاہتے تھے وہ چیز حاصل ہو گئی دنیا مجھ سے کیا چاہتے تھے تو حکم ہوگا سر کے باروں سے پھر کلاگ میں پھینک دو تو سب سے پہلے اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا قاری اور سخی اور یہ شہید ظاہر میں یہ ان سے ہی دو دخ بھرا جائے بات خطرناک کہ سب کچھ کیا مگر وہ ظاہر برباد ہو گیا کہ اللہ کے لیے نہیں کیا تھا اللہ تعالی ہماری لیچیوں کا محتاج نہیں کہ ہم جیسے تیسے کر دیں تو وہ خوش ہو جائے لوگ کہتنے کافروں نے اسپطال بنایا فران یہ کر گیا سیکھندو بھئی اللہ پر احسان کیا اللہ کیوں ان کو عدر دے کسی نے اللہ کی خاطر کیا ہے اللہ کے رسول کو مان کر کیا تو اللہ اس کی نیکی کی قدر کرے گا مگر اس نے اپنے طور پر کیا اللہ پر کیا احسان ہے اس کو کہ اللہ اس کو بدلہ دیتا رہے اسی لیے حضرت سیدنا عمر بن خطاب ارزینوں کی دعا تھی امام بن تحمیہ نے کتاب المدید نے اس کو یہ بلکل ہمیں اپنا ورز بنانا کیا اللہ مدل عملی کر لہو صالح وَجَلُ وَجَكَ خَالِصَ اے اللہ میرے سارے کاموں کو پہلے تو شریعت کے مطابق بنانا وہ صالح ٹھیک ٹھاک ہوں شریعت کی پابندین یہ پہلی شر سے وَجَلُ وَجَكَ خَالِصَ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے اس عمل کو صرف اپنی ذات کے لیے بنانا اس میں کوئی ملاوٹ نہ کروں اور تیرے سوا کسی دوسرے کا اس میں ذرا بھی حصانہ بہت پیاری ذات یہی مضمون اس میں آیا اللہ مدل عملی کر لہو صالح وَجَلُ وَجَكَ خَالِصَ وَلَا تَجَلُ وَجَكَ خَالِصَ تو یہ سورہ المدسر کی جو آیت میں نے پڑھی تین آیت میں پڑھی ان میں جو حکم ہوا نا صرف ایک ٹھکڑا وَرَبَّا قَالِصَ اللہ کے رسے یہ بلکل افتضاء میں اُتری ہیں المضمل المدسر رسول اللہ کو حکم ہوا توٹ کھڑے ہوں اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بات بیان اور کچھ نہیں وَرَبَّا قَالِصَ تیرہ رب جو ہے نا صرف اس کی بڑائی رضمت لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا اور یہ لوگوں کو بتا کہ دنیا میں اگر بڑائی رضمت ہے نا کسی کوئی بڑا ہے نا صرف اللہ باقی جتنے نا انہوں کو اگر تھوڑی بہت عزت ملی اس کے دینے سے ملی ہے اور وہ عارضی ہے جب چاہے ان سے چھین لے کوئی بڑا نہیں ہے یا جو کام کوئی ہوتا ہے کوئی فیل ہے کوئی نعمت ہے سب اس کی طرف سے ہے کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا اگر کوئی دیرہ وہ بھی اس کے جل میں ڈانتا دیرہ ورنہ یہ کچھ نہیں ہے یہ صرف سمنے ظاہری ہیں آرات اس کے ہاتھ میں انسلٹرمز ورنہ اصل فائل حقیقی جو کر رہا ہے اللہ نہ کرے کوئی کسی کو آنا نہیں دیتا کوئی کسی سے محبت نہیں کر سکتا یہ سارا اس کے کام ہے اور اس میں اللہ تعالی نے جو بات بیان کر تکبیر فقبر اللہ کی بڑائی بیان کر تکبیر جو سمجھ لیں سارا دین جو تکبیر میں یہ صرف لحظ نہیں اللہ اکبر سارا دین اس میں آگئے اللہ نے کہا سب سے پہلا کام جو میں اپنے نبیوں اور رسولوں سے لیتا رہا ہوں اور جو ان کے ذمہ لگا آگئے تمہارا مشن کیا ہے لوگوں کے دلوں میں صرف اللہ کی عظمت اور بڑائی جو انہیں اس کو جاگ زین کیا جماغوں میں بھر جائے کہ اگر کسی کو لائق ہے کہ وہ کہے میں ہوں تو صرف اللہ اس کے سوا جتنے ہیں کسی کا حق نہیں ہے سادی رحمت اللہ علیہ وآلہ جتنے ہیں نبی ہیں فرشتے ہیں ساری مخلوق ہیں ان کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کہیں کہ ہم ہیں وہ آپس میں ہیں ہم سے بہت سونچے ہیں بڑے درجے یہ مخلوق کا آپس میں تفاضل ہے اللہ کے سامنے کیا جیسے ستارے ہیں مگر جب سورج آ جاتا ہے کوئی نظر آتے ہیں تو سلطان عزت علم برکشل جہاں در بسا سر بجائب اعظم درکشل جب وہ سلطان عزت وہ غالب اور حکمران اپنا جھنڈا لے راتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا بیان شروع کرتا ہے تو سلطان عزت علم برکشل جہاں سر بجائب اعظم درکشل اس وقت ساری دنیا جانا وہ عظم کے لیے چھپ جاتی کہ ہاں میں نہیں ہیں توبہ توبہ کیرے سامنے کیا کہ ہاں میں کوئی نہیں لوگ کو سہتے را کرمر میرے بانی ہے ہمارا کیا اسی لئے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت یہ شام کے وقت یہ کلمہ کہتے تھے صبح ہوتی تو ماہ اسبہ کہتے شام ہوتی تو ماہ امسا کہتے صبح اور شام کا ذکر کہتے مَا اسبہ بی من نعمت اے اللہ صبح کے وقت مجھے یا مخلوق میں سے کسی کو بھی کوئی نعمت ملی ہے اس پر کوئی نعم ہوا وہ صرف تیری طرف سے ہے کوئی اس میں شریک نہیں ہے کسی نے نہیں دیا نہ کوئی جزا فَمَنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِكَ لَقِ فَلَاكُ الْحَمْدُ وَلَاكَ شُکْرِ اس لئے تیری حمد ہے تیرا شکر یہ کام ہے جس کے لئے پیغمبر آتے ہیں کہ سب کے ذہنوں میں بٹھا دیا کوئی آستانہ نہیں کوئی درگاہ نہیں کوئی دربار نہیں یہ سارے اس کے عاجز بندے ہیں فرشتے تک کے بعد مکرموں شریف غلام ہے اللہ کے لا یس بے کونہ و بلکول کوئی مشورہ نہیں دے سکتے پیل کر کے یہ بھی نہیں کہا سکتے کہ بارش ہونی تھی یہ نہیں وہم بے عمر ایامل وہ حکم میں رتاو کر اس لئے اسرافیر بھی موں میں لیے بیٹھا سور وہ جو ہے نا بجایا جانا سائر میں تو اس کے موں میں اور اللہ کرش کی طرف دیکھ رہا ہے جب سے پیدا ہوا دیکھ رہا ہے جب اشارہ ہوگا کہ بجا دو بس آواز دے گا اور ساری دنیا پناہ ہو جائے آپ نہیں وہ اس میں پھونک مار سکتے ہیں اس لئے مسئلہ کیا اللہ کی بڑائی اور اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے نا اس میں سب کچھ تکبیری تکبیر ہے نماز ہم پڑھتے ہیں کس کلمہ سے شروع ہوتی ہے تحریم و حد تکبیر جس سے ہم اللہ کی بارگاہ میں داخل ہو جاتے ہیں مخلوق سے کٹ جاتے ہیں اب کسی سے بات نہیں کر سکتے کسی کو دیکھ نہیں سکتے صرف اللہ اس کے گھر کی طرح موں کرتے ہیں اور موں سے کہتے ہیں اللہ اکبر کوئی بڑا نہیں ہے سوائے تھی پھر رکوع کو جاتے ہیں سجدے کو جاتے ہیں ساری نماز میں اللہ اکبر اللہ اکبر جانور زباہ کرنے کو ایک وقت آتا ہے ہم اس کو کبلہ رکھ کرتے ہیں اور اونٹوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ سورہ حج میں کہتا ہے نا ذکر اسم اللہ علیہ السواق کتاروں میں کھڑے کرو کعبہ کی طرح موں ہو ایک اٹنا ان کا باندھا لٹا کر زباہ کرنا کوئی نہیں آیا زبا دوسرے جانور ہیں کے زمین پر لٹا گئے نحر ان کا سینہ کعبے کی طرف ہو لائن میں کھڑے ہو جیسے نمازی ہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو گئے ماہر آدمی کے ہاتھ میں نحضہ وہ یہاں مارے اور اس کی حرار پھٹ جائے خون بہ جائے پیزہ واجبت جب وہ پھر زمین پر گر جائیں پہلے قیام میں تھے کھڑے تھے رب کے ساتھ اب سجدے میں ہو گا زمین پر زبے گر گیا اور لٹ گیا ایسے ہی جیسے انسان سجدے میں چلا جاتا فرمایا انٹوں کو کھڑا کر کے ان کو نحضہ مارو اور اللہ کا نام لو اس وقت وہ اس وقت بھی ہم کہتے ہیں بسم اللہ اے اللہ ہم کسی جانوار کی جان کیسے لے سکتے تھے ہمیں کیا تھا ایک جانوار کو مارے تیرا پیارا جانوار ساتھ جیسے ہماری جان پیاری ہے مگر صرف اس لیے کہ تُو نے ہمیں اجازت دے دیا کہ ان کو میرے نام پر بسم اللہ ہمیں ان کو اسی لیے اللہ کے رسول میری آپ کی باتوں میں تو کوئی اثر نہیں نا ہمیں وہ بات ہی ہے کہ ہم اللہ سے تعلق مگر حدیث پاک میں آتا رسول کریم علیہ السلام دب اونٹوں کو نہر کرنے لگے حج کے موقع پر تو اجازت دل افنا رہے ہر اونٹ آپ کی طرف آگے بڑھتا تھا بجائے بھاگنے کے اور جان بچانے کے وہ بڑھ رہے تھے کہ مارے ہیں اللہ کے نام پر اللہ کے رسول ہماری جانے اللہ کی جی وہ مانگتا دیں گے ہاں اس لیے اللہ کہتا ہے اونٹوں پر بھی اللہ کا نام لو اور باقی جو جانوار زباہ کرنے دین میں یہی اس کے نام ہی ہے اللہ کا نام لینا جہاں کہتا ہے نا زباہ کرو اللہ کا نام لو یعنی بسم اللہ ہے اللہ اکبر کہنا یہی اس کو حلال کرتا ورنہ چھوڑی پھیر دیں ہندو سے ایک پھیر دیں خون تو نکل گیا مگر اللہ کا نام نہیں لیا وہ غاصب ہیں چور ہیں کیوں اللہ کے جانوار کی جانوار نے بلا اجازت لیا مسلمان ان کو دکھاتا ہے جیسے آپ ٹیک لے جاتے ہیں بینک میں کہ مالک نے مجھے چک دیا وہ دے دیتے رکھے جب اللہ کا نام سنایا کہ بھئی مالک کائنات اجازت دیتا ورنہ ہم آپ پر کیوں یہ ذرن کریں تو جانوار بھی خوش ہوتا اور جان دیتا جیسے شہید دیتا تو وہاں بھی اللہ اکبری کہ وہ کائنات کا مالک بہت بڑا ہے خوصل اجازت دیتا تو یہ اللہ اکبر میدان ارفان جب آپ صفحہ مروع پر جائیں جب آپ صفحہ پر کھڑے ہوئے مروع پر تین بار پہلے تین بار اللہ اکبر اللہ اکبر ادھر بھی پھر دعائیں اور کی ارتوافِ کعبہ بھی سارا اللہ اکبر حضر عصبت کے سامنے آیا اللہ اکبر جب چکر آیا اللہ اکبر اللہ کے رسول علیہ السلام بھی جب کوئی بیان فرماتے صحابہ کرام کو کوئی بات پساندہ دی کہتے ہیں نہیں تھے معلومیوں کی طرح کہو سبحان اللہ ایسی نہیں فضول بات کی ضرورتی لوگ آپ اپنے جوش و جذبہ سے کبھی کبھی کہتے تھے لا الہ الا اللہ اللہ راکی اللہ کے رسول کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اس کے وہی بڑا تو یہ کبریائی عظمت جو ہے نا کہ بڑا بنے مخلوقِ خدا دوئے اس کی کیا بڑائی نہیں تھے بنا دیا اللہ اور اسی حال میں رہتے ہیں جس میں وہ رکھنا چاہتا عیوب علیہ السلام اٹھارہ سال بیماری دیکھتے ہیں ہو جاتے ہیں کچھ نہیں ملاسے اللہ جو کرنا چاہتا اس کا حکم داری ہوتا فاری مخلوق اس کے سامنے میں باس ہے اس لئے کہتا بڑائی ہے عظمت اس کا لباس ہے حدیث پاک میں کبریا اور ادائی میں نے اوپر جو چادر لی ہے وہ کبریا ہے ویسے نہیں چادر بات سمجھائی کہ یہ میری وردی ہے بڑا بننا میرا حق ہے فرعظمت و اداری اور میرے چاہت تو تیہ باندھا ہے نا وہ عظمت لا محدود ہونا کہ میرے کسی کمال کی کوئی حد نہیں نہ علم کی نہ قدرت کی نہ سمجھ کسی صفت میں تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے آگے خدا کی کوئی لیمٹ آگی نہیں عظیر کا معنی ہے لا منتہ لکھایا جاتا اس کی کوئی حد نہ آئے فرمایا آئیے میرے نیچے کی چادر جو ان دونوں میں سے کسی کو چھیننا چاہتا نہ جہنم میں جاؤں گی بڑے بنتے ہو اس لئے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام بھی اور نیک لوگ بھی جتنی زیادہ حجی کرتے ہیں ہم تو سمجھے نہیں اس لئے دعوے کرتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ جوگتے ہیں ہر وقت اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم کچھ نہیں ہیں سب کچھ اللہ تیری ملی ہے تو اللہ کہتا ہے رسول اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو خبردار کر دے اور کرنا کیا مسئلہ ایک ہے اس سے سارے مسئلہ حال ہو جائیں گے وربہ کا فکر تیرا جو رب ہے صرف اس کی بڑائی بڑائی صرف ربہ کا پہلے جو لائے جیسے یہ آکنابز ہو یہ آکناستے اس کو عربی طبان میں حسر کہتے ہیں کہ صرف صرف تیری بات کر اگر بعد نہیں ہوتا کب بے ربہ کا اپنے رب کی بڑائی جانگے مجھے ہو سکتا دوسرے میں کی کہتے اب بند ہو گیا وربہ کا فکر جب بھی یہ بات آئے کہ بڑا کون ہے حقیقی معنوں میں تو صرف کہو کہ رب صرف اپنے رب کی بڑائی جانگے باقی سب محتاج ہیں اس کے آج بندے ہیں اس کے سامنے بے باس ہیں آپ اس میں ایک دوسرے کے مقابلے ٹھیک ہے نبی آسمانوں پر ہم زمین کی ساتویش تیہ کے نیچے ہیں بہت فرص ہے اگر اللہ کے سامنے کیا اللہ تو جب چاہے سورہ بنی اسرائیل میں کہتا یہ میری بے انبانی ہے کہ قرآن تجھے سکھایا ہے اب بھی اگر ہم تیرے سینے سے اس کو لے جائیں تو تجھے کوئی حمیتی نہیں ملے گا جو ایک آیت بھی لاکھر سب بے باس کہا جو ہم نے سکھایا تو نہیں بھولے گا اللہ ما شاء اللہ ہاں اگر ابھی بھولا رہا چاہے وہ بھولا سکتا کتنی مرتبہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی شخص کو قرآن پڑھتے سنا اور بعد میں کہا یار اس بندے پر اللہ رحم کرے اس نے مجھے فلان آیتی یاد کرا دی جو میں بھولی گیا تھا اللہ ایسا نہیں ہے وہ بالکل بڑیائی کا مالک ہے اس لیے کہا وربہ کا فقب ہے اور قرآن مزید میں آپ دیکھ رہے ہیں جب روزے کے حکام بیان ہوئے ہیں وہاں بھی فرمایا یہ روزے جو تم سے رکھوائے جا رہے ہیں اس کا منعبی خلصہ کیا ہے یہ کھانا نہ کھاؤ بینیوں کے پاس نہ دوئیے یہ تو صرف ظاہری عرامتیں ہیں اصل مسئلہ کیا وہاں بھی بات کئی کہ یہ تکبیل ہے پریکٹیکلی تم سے منویہ جا رہا کہ اللہ بڑھا تم کر کے دکھاتے ہو کہ اگر اللہ بڑھا نہ ہوتا یار میں سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ایسا شیرین اور ٹھنڈا پانی ہے چھاکن رہتا ہے میں نہیں کیسکتا کوئی دیکھ بھی نہیں رہا اب کوئی لاکھوں کروڑوں دینا کہ تم سے حوضہ افتار کر دو میں نہیں کیا نہیں یار رکھو اپنے پاس میں لاکھ حکم سوڑ دوں تو وہاں بھی آپ دیکھیں اللہ تعالی جب یہ مسائل بیان کر رہا ہے روزے کے تو وہاں کیا کہا یہ تکبیر آپ کو نظر آئے گی کہ ہر جگہ سمجھائی جا رہی کہ نمازوں میں تم کولی تکبیر کہتے موں سے لاکھ بڑھ یہ عملی تکبیر ہے کہ تم اپنے عمر سے ثابت کر رہے ہو کہ اللہ سے کوئی بڑا نہیں ہے اس ساکھ حکم سب سے سپریم ہے تو فرمایا روزے جو تم رکھتے ہو اس کا ایک فلسوہ یہ ہے کہ تم اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو اپنے عمر سے یہ اظہار کرو کہ اللہ کے حکم سے میرے لئے کوئی بڑی چیز نہیں میں نے ایک واقعہ پڑا رسالہ ایشیا میں چھپا تھا کہ ایک سپائی کو پٹھو لگ گیا کسی غلطی پر حکم ہو گیا کہ اپنی بوجھ پر اٹھاؤ سب کو اور چکر رہا گرمیوں کے دن سے بہت سخت گرمی تھی جو زنہ میجر وہ اپنے قیم میں بیٹھا ہوا تھا مجوسی تھا وہ دیکھتا رہا کہ زور کا وقت ہوا وہ بچارہ وہاں گیا نرکے سے اس نے بوجھو کیا پانی نہیں کیا حالانکہ انتہائی گرمی تھی اس نے بلا کر اسے کہا کہ میں نے یار تجھے دیکھا ہے اس نے پانی نہیں کیا اس نے کہا صاحب میں نے روزہ رکھا ہوا اس نے کہا روزہ کیا اس نے کہا اللہ کا حکم ہے کس مہینہ میں کھاؤ کیا اس نے کہا اللہ دیکھتا اس نے کہا ہاں دیکھتا اس لیے میں نے تانیم کی اس نے کہا یار اس دین کی کتابیں مجھے دو اس نے کتابیں لیت پڑی وہ مسلمان ہوگی اور ریاست بھاور پر میں پھر نوح صاحب نے اس کو اپنی فوجوں کا کمانڈر انچی مکر کیا صرف مسلمان کی اس حرکت سے کہ اس نے پریکٹی کے لیے اس کے سامنے یہ اظہار کیا کہ اللہ بنا وہ دیکھ رہا ہے میں اس کا حکم نہیں کرو گی اس لیے اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے نا اثارہ یہ قربانی آپ دیکھ لیں اب قربانیوں کے جانا آئیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو کہ بیان کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں مردین جو ہے نا اتنا آرہ اور شاندار ہے کہ سار 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 بیان کرتا جاتا یہ شیع کی اصلیت کیا ہے روضہ بھی فرمایا یہ پریکٹیکلی تکبیر ہے زبان سے اللہ اکبر کونہ کب تم اپنے والے سے ثابت کر رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا یہاں بھی جب کہا کہ قربانیاں دو یہاں بھی بات وہی آئی جو بہاں تھی وہی فکرہ ہے اللہ کو نہ گوشتوں کی ضرورت ہے نہ خون کی ضرورت ہے اس نے کیا کرنا کہ صرف خون بھادر خود کھالو قربانی ہو گئی اس کی عدارت میں تمہاری صرف تقویٰ پیش ہوتا ہے کہ تمہارے دلوں میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی کتنی شان ہے اور تم کتنا مانتے ہو کہ یہ جانور جائیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے سورہ یاسین میں پڑھیں اللہ کہتا ہے ہمارے آتھوں نے بنائے تم تم نے اور تمہارے باپ دادوں نہیں ملے اس جسم کا ایک رونکتہ تم نے ہی پیدا کیا یہ مکمل جانور میں نے دلیا تمہیں ان پر سواریاں کرتے ہو ان کے دودھ پیتے ہو ان کا گوشت کھاتے اور بے شمار فائدہ تم آپ تو دنیاں دیکھتے ہیں جانوروں کی گوبرنوں اور دوسری چیزوں آپ کتنی چیزیں اللہ کہتا ہے اتنے نفع اٹھا رہے ہو اس لیے جب میں قربانی کا حکم دیتا ہوں تو اسی پر کہ یہ نعمت جس نے دی ہے صاحب اصل میں اسی کا محل ہے ہمارا کچھ نہیں ہے اور اگر وہ مانگتا ہے اور مانگتا بھی اپنے نہیں یہ اس نے کھانا ہے کہتا ہے دو میرے نام پر اور میرے غریب اور مسکین بندوں کو کھلا دو تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان کے مالک کو ان کی حکر ہے اس لیے قرآن پاک نے جب کہا رہا ہے یہاں بھی قربان جائے کوئی نہیں کہا کہ اپنے خدا کی بڑائی بیانتا ہے اور رب کا تیرا جو رب ہے تیرا رب یہ بھی نہیں کہا رب کا ہے کسی کا نہیں تیرا میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کسی کو چھوڑے میرے آپ کے ساتھ جو ربوبیت کا معاملہ ہے شروع سے ماں کے شکم میں کیسے خضاب ہچانے کے انظام کیا سبحان اللہ موں سے نہیں جاتی ایسا سسٹم منا جیا کہ سب کو جا رہا ہے پیدا ہوتا پھر دودھ اور وہ دودھ ایسا نرم پیدا کر دیا کہ حضم کر سکی جیسے جیسے وہ سکیل غذاہ کھانے کے قابل ہوتا جاتا دودھ سوکتا جاتا پھر دوسری غذاہ پر اس کو لگاتے ہیں وہ غذاہ بھی جو ہے اس سے زمین بھر دیا تو اللہ پاک فرماتا ہر وقت جو تیری خبر لے رہا ہے رب کا معنی خبر گیرہ نگران کہ ہر وقت تیرے حال سے بخبر ہے ہر وقت معاملہ اس کا تیرے ساتھ آگ سیجن وہ دے رہا ہے بولنے کی طاقل وہ دے رہا ہے تمہیں سننے کی قوت وہ دے رہا ہے ہر لمحہ جس کی نعمتیں بارش کی طرح برس رہی اس رب کی بڑائی دار ورب کا تیرا رب ہے یہ نہیں کہ اوروں کا تیرا خود کیسا پیارا جملہ فرماتا ورب کا حقہ تو اپنی طرف نگاہ ڈال تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا رہا ہے شروع سے لے کر دیکھتا جا خود والویخ رقم پر ساری آخر تیج شروع ماں کے رین میں کیسے گیا اور فیکٹری بنا لگی جہاں سے تو نکلا سمان شانہ خلق کرنا کئی مرلے آئے لثرا بنا ہڈیاں بنی لباس اس پر پیدا لیا مگر جب تو نکلا قرآن کہتا ہے کہ نئی مخلوق بن کے نکلے اگر لوگوں کا یہ مشاہدہ نہ وہاں پیدا ہوتے بچے نہ کوئی باہر سے آئے سیارے سے اس نے کہا یہ جو عالم بھو رہا ہے یہ جو جرنیل ہے یہ جو کمانڈر ہے یہ تو ایک پانی کی بوند ہے وہ کہا گا یار مذاق کر رہے پانی کی بوند ایسے بن سکی اللہ کہتا ہے بناتا ہے تم نکل دیو بالکل ایک نئی مخلوق ایسی شکلیں ہیں جن پر تم قربان جاتے ہیں خوب سکتے ہیں ایسے عالم ہیں جن کی تقریر پر تم حیران ہوتے ہیں کہ ان میں ایسا کھنپوشی خوار فتبارک اللہ حسن الخارج آگے فکرہ بودا کہ انتہائی خوبیوں کا مالک ہے وہ اللہ جو کائنات کو چلا رہا نکرانی کر رہا تو فرمایا تیرہ رب ہے ہر لمح ایک سیکنڈ کے لیے افتر سے جدا ہو جائے اسی وقت موت ہو جائے جس کو موت اور فنا کہتے ہیں بھئی ہے کہ جب اس کا ارادہ ہو جاتا کہ شاہ کو ختم کرنا پیچھے سے سپلائی بند کر دیتا ہم کہتے ہیں وہ شاہ ختم ہو انسان مر گیا جب تک وہ خبرگیر رہتا نکران رہتا زندہ تو فرمایا اے رسول کام کیا تیرا یہی پچھلے پیغمبروں کا ورب کا حکم ہر انسان کو سمجھا دے کہ تیرا جو رب ہے جو ہر لمح تیرے ضروریات پوری کر رہا اس کی بڑائی اپنے جن میں بٹھا تو یہاں قربانی کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کو یہ خون اور نہیں گوشت پہنچے ولاکن یا ناظنہ تقویٰ میں اور جیسے غزے کے بارے میں وہی فکرہ یہ قربانی ہیں اس لیے مکرکی ہیں کہ اس نے تمہاری خدمت کے لیے جانور لگا دیا جن میں اون تو کجارہ چھوٹا جانور بھی قابو نہ آتا جب جو اتنے بڑے جان کو نکیل دار کر تمہارے بچے لیے پھر چھوٹا رب بچارہ حکم آنتا پھر تمہیں شرم نہیں آتی کہ اس خدا نے تمہاری خدمت لگا دیا دودھ دوتے ہو گوشت کھاتے ہو سواریاں کرتے ہو اس خدا کا حق ادا کرو لَتُقَبِّرُ اللَّهُ عَلَى مَا حَدَاكُمْ تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں حدیت دیئے یہ اسلام کا راستہ سجایا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی تکبیر کرو پکارو بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ مَا حَدَاكُمْ کہ وہ بڑی عظمت والا اللہ ہے جس نے ہمیں یہ یہی تکبیر اندروں میں آ جاتی چھوٹی تکبیر پر رہ گئی امام شاہ ور بات ہے وہ جس تکبیر کا تیرہ کی اثر تک کہتے ہیں نمازوں کے بعد یہ سنت میں قرآن میں نہیں قرآن میں جس تکبیر کا ذکر ہے وہ پیسے گزری جمعہ روزے کے بیان تھے امام فرماتے ہیں جب لوگ چاند دیکھتے تھے اسی وقت سے اللہ اکبر شروع ہو جاتا تھا ہر نماز کے بعد مغرب عشاء فضر عید کی نماز چھوٹی عید کی نماز پڑی جائے پھر ختم ہوتی تھی تو تکبیری تکبیر اور نمازوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں جو عیدیں ہیں ان میں تکبیریں زائد رہنی خوشی کا موقع مسلمانوں کا جشن ہے مگر جشن بھی ہم نے منایا تو عجیب انداز کہ سب سے پہلے میدان میں گئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز میں جھکے اور ساتھ یا پچھ تکبیریں کی جیسے حدیث کے ذکر کہتے ہیں مقام دینہ میں تھی اور تین تین کہیں جیسے انہ آپ کہتے ہیں دونوں سنت بالکل ان میں سے کسی میں کوئی چیز نہیں کہ کوئی خراب ہے جیسے موقع میں کبھی اللہ کے رسول نے اس طرح کی کہ دونوں رکھتوں میں قرار شروع کرنے سے پہلے کی ساتھ بھی پہلے کیا نہیں پانچ نہیں کبھی یہ کیا کہ پہلے میں تین جو تھیں وہ پہلے کہیں اور دوسری میں پھر قرار ستم کر کہ کوئی کوئی جانے کے لئے جیسے انہ آپ بالکل یہ صحابہ میرا رسول اللہ صحابت ہے یک سانس ہونتا ہے مصیبت ہے کہ اسلام ٹکڑے ہو گیا وہ نے ساتھ پانچ پہلے باندھ لی وہ تین تین کو بزت کہتے ہیں تین تین والے کہتے ہیں ہمیں ہساتھ پانچ والے کے ہساتھ مل گئے ہماری نواز خراب ہوگی علماء کو چاہیے کہ وہ ساری حدیثیں سنائیں کہ یہ دیکھ لو رسول اللہ بھی یہ سارے قیام کرتے ہیں صحابہ بھی دین جو ہے کھلا اس میں ایسی بندسیں کوئی نہیں تو یہ زیادہ تکبیر ہے اسی لیے کہ تم نے اچھا لباس پہنا ہے خوشبو ہے اتنا بڑا مجمع ہے مسلمانوں کا کہیں غرور اور تکبر نہ آ جائے تم اپنے نعرے مارنے کے بجائے یہ نعرے مارو اللہ حکم بڑا ہے ہم تو اس کے آجت بندے ہیں تو یہ تکبیر ہی تکبیر ہے سارا دین ہے جہاں جہاں سکھایا گیا تکبیر نادان ہے یہ کعبہ کے گرد جو ہے تواف اس میں بھی تکبیر ہے صفحہ مروعہ پر تین تین بار اللہ حکم یعنی ذہن میں یہی بٹھایا کہ اللہ بڑا اب اللہ بڑا کے بارے میں بادلہ مبینہ ہو جائے میں مخصر آپ کی حضور میں ارز کروں گا کہ تکبیر کے تین مراہے ہیں ایک تکبیر قادی ہے اس میں زبان نہیں ہی ہلانی نانزمون سے کہنا دل میر اپنی اکل سے سمجھنا کہ اللہ بڑا ہے اس کا کیا مطلب وہ مطلب اتنا عالی رونچہ ہے کہ میں جو بیان کر رہا ہوں علماء نے کیا دفتر لکھے اللہ کے بارے میں یہ سب ادھر ہی رہ گئے ایک رائی برابر اللہ کا بیان نہیں ہو سکتا اللہ کا وصفر اس کی شان اس سے بہت بڑی ہے کہ انسان اس کو گھیر سکیں جتنے دیچائے کتابیں رومی فرماتے ہیں جو ہم بولتے ہیں لکھتے ہیں اور بہم و خیال آتے ہیں تو اس سے بہت پڑے تو سمجھ نہیں آسکتا جب گھیر لیا ہم نے تو ہم محیط ہو گئے اللہ کہتا ہے وہ کابو آسکتا اگر تم نے اپنی اکروس ہم سے کوئی سمجھ لیا کہ اللہ ایسا ہے وہ تمہارے ذہن کی گرمت ہے اپنا دماغ گھڑا ہوا ایک بوت اللہ نہیں آسکتا اللہ اس سے بہت پڑے ہے اکبر کا مناہ پڑے سمجھ ہے پڑے سرحد ادراک سے اپنا معبول غالب کہتا ہے کہ ادراک یہ جہاں تک اٹھ سکی اٹھتی جائے اللہ اس سے پڑے جہاں جا جائے گی یہ ایسا ہے لکھ لے کہ یہ نہیں اللہ ہو جائے ہے پڑے سرحد ادراک سے اپنا معبول قبلہ کو اہر نظر قبلہ نماغ کہتا ہے کابا بھی صرف اللہ کی طرف اشارہ کرتا کہ عبراہیم علیہ السلام نے مناہ دیا تا کہ تم پتا رہے کہ اللہ ہے ورنہ وہ سمجھ سے بارا حضرت سمام ادعفر ادراک اللہ انہوں نے پوچھا تو انہوں نے اللہ اکبر کہتے ہیں کیا معنی ہوتا اس کا کہنے لگے یہی ہر شاہ سے بڑا انہوں نے کہا شاہ کوئی ہے جس سے بڑا ہونا ہے شاہ جو اس کی بلائی ہوئی ہیں جب تائم اٹھا دے شاہ اس کے پاس دوسرے پرڈے میں کہ ایک طرف اللہ دوسری اور شاہ کوئی نہیں اس کے مقابلہ میں اللہ اکبر میں نہیں ہوسک اللہ اس سے بڑا ہے کہ کوئی آدمی کہہ کہ میں نے اس کا بیان کر دیا اس کی حقیقت بیان کر دی کہ اللہ یہ ہے اس سے پڑے تم بیان نہیں کر سکے لا یسر ویدہ الکول ولا فام اکرہ ارس ہم نے وہاں تک نہیں جا سکے جتنا جیتا ہے زور لگالو دانشوار و سارے خفنیں اللہ کا پتا نہیں چلا گیا اس کے کیئے وہ کام نظر آئیں گے کر رہا ہے اپنی قدرتین ساری تماشے دکھا رہا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ بڑی شانوں کمار خود کیا ہے کسی کو نہیں پتا کسی کو قابو نہیں آیا اس لیے کہا کہ اللہ اس سے بڑا ہے کہ تمہاری سامنے رکل میں آسکے پہلا اتخاب تو یہ کرنا اس لیے اللہ کے بارے میں جتنے سوال اٹھاتے ہیں لوگ وہ سارے ختم ہو گئے کہ یہ سوال تم اپنی تنگ اکل کے مطابق اٹھاتے ہو اللہ اس سے پڑے وہ تمہاری سامنے سے باہر بات ہے ایمان لاؤس پر جو اس میں کتابیں اتھاریں ان کو پلے بندو اس کے حکم کی تعمیر کرو اگر یہ ڈونے نکلے ہیں کہ اللہ کیا ہے سعجی رنت اللہ علیہ فرماتے ہیں تواندر بلاغت بسوحبہ رسید سوحبہ ہوا عرب میں بہت بلیگ تھا ایسے اشار ایسی نصر لکھتا تھا کہ لوگ کہتے ہیں یہ جادو ہے تو سعجی فرماتے ہیں تم بلاغت میں سوحبہ تک پہنچ سکتے ہو بڑے فصیح ہو سکتے ہو لکچرار ہو سکتے ہو تواندر بلاغت بسوحبہ رسید ندر کنے بیچونے رحمہ رسید مگر اللہ کی شان کے بارے میں کیوں کیا ہے اس بارے میں تم سب درمان لاؤ سب ہار گئے ہو تھک گئے ہو آرام سے بیٹھتے ہو دری ورطہ کشتی فروشد ہزار کہتے ہیں اس بمر میں بے شمار کشتیاں ڈوب گئی ہیں کہ پیدا نصد تختہ برکنار کہ ایک پھٹا بھی نہیں ملا جو اس بحث میں پڑے نا کہ اللہ کا پتا کر لیں پاگل ہو کر مر گئے نہیں پتا اللہ اس سے بڑا کہ وہ سمجھ میں آ سکتے اس لئے اقل کو کہا اپنی حد میں رہ کیونکہ تو اپنے آپ کو اپنے سے نہیں سمجھ سکتے میں کہہ رہا ہوں میں آپ بھی کہہ رہا ہوں میں میں کئی نہیں پتا سب سائنس فلسحہ رہے گئے ہیں کہ میں کیا یہ جسم کی باتیں کرتے ہیں کہ خون دوران کرتا مگر اندر جو بولا کہ میں میری یہ سمجھ ہے میں یہ کروں گا اس کا کسی کو پتا نہیں سارے کام ہمارا کنٹرول کر رہی ہے یہ روح ہے ہیوانی کی باتیں کرتے ہیں کہ خون سے جسم حرکت کرتا یہ جانوروں میں یہ ہے جو روح انسانی ہے جس سے ساری دنیا پر یہ ہو وہ کیا اس اقل سمجھ کہ کوئی پتا نہیں کلتا کہاں ان کوئی کہتے ہیں دیل ہے کچھ ماں کوئی اللہ تعالی کے بارے میں پہلی بات تک بھی یہ اتقادی کہ اپنا یقیدہ درست کرو کہ اللہ تعالی کے بارے میں تم کچھ نہیں سمجھ سکتے جتنا دیت ہے نبار آج ذات پراد مرگ وہم کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھنا تو کجھا رہا وہم میں بڑی طاقت ہے وہم سے خیالی شکل نہیں بنا میں اپنے وہم میں بنا روم کہ ہزار چانگوں والا انسان ہے دماغ میں لاسکتا تم وہم میں بھی نہیں لیا سکتے کہ اللہ کی آس ساتھ مجھ تو کجھا رہا نبار آج ذات تشپرد مرگ وہم وہم کا پرندہ اس کی ذات کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتا نظر زہلہ وصوش صد دست فہم اور عقل کا ہاتھ جو ہے نا اس کی صفات کے بیان تک بھی اس کی رسائی نہیں وہ تمہارے نا سمجھنے سے پرے اور دوسرا پھر ہے کہ کولی کہ ہم زبان سے بھی اعلان کرے ترہ ترہ کے کلموں سے کہ واقعی وہ بڑا اللہ اکبر آگیا کبھی اللہ اکبر قبیرہ حضور نے کہا بہت سارے کلم یہ اس حقیدے کا اظہار ہے کہ اللہ واقعی بہت بڑا اور بڑا یہی ہے جب ہم یہ لفظوں میں کہتے ہیں تو کیا مطلب آل اتصاف بے زمین صفات القمالیہ کہ جتنے اچھے اور صاف ہیں بناتے جاؤ فرسطر کہ عالم ہونا تیئے اس کو جاہل لوگ ہے اور انتہا در دیکھا ہے سننے والا ہونا تیئے ہے دیکھنے والا رحم کرنے والا انصاف کرنے والا رزق دینے والا آتے کمال جن کو کہتے ہیں یہ سب اس میں مجیع اللہ اکبر کے ترجمہ کر رہا ہوں وقت توضع انجمی صفات ملک سے اور جتنی عیب کی باتیں ہیں ان سب سے امبر رہا ایک بھی عیب والی بات نہیں جب عیب پیدا کرو گے کہ یہ ظلم کر دی یا یہ بے موقع اس نے موت دی دی تو تمہارا کفر ہوگا اللہ کو کہہ رہا ہے اللہ اکبر کہ وہ خرابیوں سے عیبوں سے بہت پر ہے اور تمہار سارے اس میں پھر اعتراض کرتے اور پھر آ گیا عمری تکبیر کہ اپنے عمر سے ثابت کرو شریعت پر چل کر جہاں سے رکھا رکھو جس کا حکم دیا کرو یہ ہوگا پھر عمر سے تکبیر اس کی بڑائی کا اعلان اور اگر زمان سے اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا رہے حکم توڑ چیرے تو کوئی بات ہے کرنی یہی ماندعور صادق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور تیرا باپ یا بھائی کوئی بات کہتے ہیں تو بڑے احترام سے مانتا کائنات کا مالک کہتا ہے تو اس کی موجود نہیں وہ دیکھ رہا ہوتا جب تو جرم کر رہا ہوتا تجھے شرم نہیں آتی کہ جہان اس کو آئے اور تیرے پیشانی کے بعد اس کے ہاتھ میں جب ساہت تجھے موت دے دے تو حیانی کرتا اور جرم کرتا تو یہ اللہ کے رسول کو جو حکم ہے میں نے مختصرنا آپ کے سامنے بیان کر لیا کہ یہ عید الفطر عید الحضاء یہ ساری تکبیر ہیں ان میں ہم اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتے ہیں اس کے سامنے سعیدے کرتے ہیں زبان سے بار بار اللہ حکبر کرتے ہیں کہ بڑا کہلانے کا اگر کوئی حق دار ہے تو تو ہے باقی اگر کوئی بڑا تو تیرے بنانے سے اور اس کی بڑائی جو نا تیری مرضی سے جب چاہتے تو اس کو ختم کر دے وہ دعویٰ نہیں تیرے سامنے کر سکتے سب چیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں ہم بھی چیرے یادر جھکے ہوئے ہیں اور اس سے میں کہتا ہوں کہ ہم اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی تعریف میں بہت کچھ کہتے ہیں مگر بات تو وہی ہے جو کہہ دی اللہ کے نیک بندے نے جتنی جی چاہے حضور کی تعریفیں کرے مگر میں سمجھتا ہوں وہ پیچھے ہی رہ جائیں گی آپ کی شانگ حق دار نہیں ہوگا تعریف کرنے والا چاہے کتنا زور لگائے جب اللہ خود اپنی کتاب میں اللہ کے رسول کی تعریف کرتا تو مخلوق کی تعریف کا کیا پھر مقام ہے اللہ خود تعریف کرتا اتنی تعریف ہے مگر اصل کام حضور نے کیا جس کا کوئی حسانی نہیں وہ یہ کہ ہر چیز میں آپ نے دین جو ہے اس کو اسمہ دی ہمارا نکاح جو تھا دیلی تھی وہ بھی اب دنیا نہیں رہی نکاح کے موقع پر ہم خطبہ پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور بعد میں نے شریعت احکام دیتی ہے کہ یہ چیزیں ناجیز ہیں ہم اس وقت بھی دین پر عمل کر رہے ہوتے ہیں جب تنہائی میں ہوتے ہیں جیسے نماز روضہ کرتے وقت اور مسجد میں آتے وقت اللہ کا حکم آ رہے ہیں تنہائی میں بھی ہمیں ہیں کہ یہ چیز حرام ہے ادھر نہیں جانا یہ کرنا یہ دن حرام وہاں بھی اللہ کا حکم آنا جا رہا ہے اسی لئے حضرت تعبوض الرغی فاری یہ بھی صدقہ یہ بھی صاف ہے کہہ دیا کہ بیوی سے مباشرت بھی صدقہ انہوں نے کہا اللہ 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 توبہ یار سورا یہ دنیا کے زمدہ تو آپ نے فرمایا اگر ابو ذر یہی کام وہ گناہ کے لازتہ سے کر رہا ہے اشتر خاش حرام دریئے سے پوری کرتا جناب وغیرہ سے گناہ ہوتا ہے یا نہیں انہوں نے کہا تو اس نے جو حکم مانا کرنی میں حرام نہیں کروں گا جو اللہ کہتا ہے جیسے اور چیزوں پر صواب ہے اس پر بھی صواب تو کمال کی بات یہی علامہ اقبال فرماتے ہیں از قلید دیندر دنیا کشا کمال کر دیا ورنہ پیدے دیندر گھاروں میں چلے جاتے تھے دنیا دار بدماش باندلتے تھے اللہ کے رسول نے کہا اسی دنیا میں رہنا ہے اور سب سے بڑھ کر اس دنیا میں جلچس بھی لینے مگر اللہ کو نہیں بول اللہ کے حکم کی پر از قلید دیندر دنیا کشا دین کی چابی سے دنیا کے سارے مسئلے آپ نے حال کیا کماؤ خوب کماؤ اللہ کے رسول تشریف فرمائے ہٹا کٹا جار آتا طاقت آتا لوگوں نے کہا کہا یا رسول اللہ اس کی یہ طاقت جہاد میں صرف ہوتی تو حضور نے فرمایا اگر یہ گھر سے نکلا کہ حلال روزی کما کر اپنے بڑھے ماں باپ کے موں میں دے یا اپنے بیوی بچوں کو تم سمجھتے جہاد ہی نہیں اس کا ایک 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 قدم جہاد ہی سے ملا لے یہ کام جو حضور نے کیا جنگروں میں رہنے والے راہب نہیں بنائے دنیا میں رہنے دنیا دار اور دین دار از قلید دین دار دنیا کشا ہم چون بطنیں امہ گیتی ہیں اللہ اقبال پر کہتا ہے کہتا ہے کائنات کے پیٹ سے کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ پیدا ہوا نہ ہوگا دین ایسا دیا جس میں سارا دین اللہ کی بڑائی ہے یہ تکبیر جو میں نے ذکر کیا یہ صرف اللہ اقل ہے کہ لفظ نہیں پورا دین اس میں آگیا عقیدے میں بھی سمجھ لیا کہ اللہ کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھانے چاہیے وہ مہاری سمجھ سے پرے اقلان دیئے تھے پیشنا جاوے جے لامن لکھوائیں بچے ڈوب مرندیاں اقلان حیرت دے دیں بڑے بڑے دانا پاگر ہو کر مر گئے نہیں سمجھ جائے گا مگر جہاں تک حکم ماننے کا تعلق آئی ہر وقت سمجھو کہ وہ ساتھ ہے دیکھ رہا اس کی حضارت ہوگی پیشی حکم کی تعمیل کر اور زبان سے جب موقع ملے ایران کرتے رہو کہ اس سے بڑا کس نے ہونا اللہ اکبر قبیرہ اللہ اکبر تو اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ دے یہ دونوں عیدیں ہمیں دین مگر نہ شراب نہ کوئی ناچ نہ کوئی بدماشی اللہ کے سامنے جھکو اور ساتھ ہی مخلوق خدا کی خبر چھوٹی عید میں پہلے کہا کہ سب کا فضل دیکھ رہا ہو دوسری میں کہا کہ جا کر قربانی کرو خود بھی کھاؤ اور میرے جو مسکین بندے ہو نہیں پوچھا دو یہ ہے ساتھ سترہ دین کہ اللہ تعالی سے تعلق اور مخلوق خدا پر شفقت وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصل اللہ تعالی اللہ خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ دنی اللہ اکبر کچھ دس منٹ باقی رہے ہیں آپ دوستوں میں سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو جا کریں بے سکتے بڑی خوشی ہوگی پوچھ لیں کچھ بات کرنی پھر دعا کریں گے انشاءاللہ حضروں کروں خرمائے کچھ دس منٹ باقی رہے ہیں کچھ دس منٹ باقی رہے ہیں باقی ہر حج اس کی طرف سے کروا رہے ہیں اس کو قربان نہیں کر دیں پر اور اس پر یہ سارے قانون لاکھوں نہیں نہ ہوتے بالک ہونے کے بعد اس کو نیا حج تو کرنا ہی پڑے گا اگر اللہ حمد دے گا یہ تو اللہ تعالیٰ کی میربانی ہے کہ نیکی ہیں بچپن کی بھی وہ گن لیتا گناہ بالک ہونے کے بعد یہ اس کا حضائم اور عدل ہے باقی اصل حج تو جب وہ بالک ہوگا خود کرے گا اس وقت ہی ہوگا سواب اس پر مل جائے گی کر لیں کر لیں جب ہر میں ہر میں تواف کیا جائے اثر کی نماز کے بعد تو سوری غروبوں نے سے پہلے وہ تواف کی رکھتے ہیں تو وہ پڑ سکتا ہے یہ جو اثر کی نماز کے بعد کا معاملہ کہ وہاں کوئی نماز پڑ سکتا نہیں کئی لوگ صحیح کہتے ہیں کہ حرم میں وہاں اجازت ہے وہاں یہ قانون نہیں ہے کہ فجر کے بعد نماز نہیں ہے اثر وہاں ہر وقت چھوٹی ہے وہاں کیا خطرہ آدمی کس بارم سمجھا جائے کہ یہ مشرق ہے وہ تم وہی دین کا گھڑ ہے اب وہاں تم وہی دین پہلے ہوتا تھا کہ اگر ان وقتوں میں نماز پڑے تو شبہ ہونے کا ڈر تھا کہ مشرق بھی سورج کو سجدے کرتے سے کہیں ان میں سجد نہیں تو کئی تو امام اور عالم یہی کہتے ہیں کہ وہاں ہر وقت چھوٹی مگر ایک مسئلہ جوہنا یہ تخریقی وہ یہ ہے کہ اثر کے بعد یہاں بھی آپ رکھتے ہیں پڑھ سکتے ہیں صرف اس وقت نہیں پڑھ سکتے جب سورج زرد ہو جائے کہیں تو صرف یہ آگیا کہ اثر کے بعد کوئی نماز نہیں بعض تو اس پر جام گئے مگر دوسری جگہ جب کلیر کر دیا آپ نے کہ اس وقت نہیں اثر کے بعد نماز ہے جب سورج کی شوائیں زرد پڑھتے ہیں بیس منٹ رہ جائے گروبوں نے اس وقت رکھتے ہو ورنہ پڑھ سکتے ہو بہت صحابہ پڑھتے تھے دو دو رکھتے ہیں تو اثر کے بعد پڑھتے ہی رہتے تھے ہرم میں بھی یہاں بھی کر سکتے ہیں بیس منٹ رہتے ہوں ابھی مکمل نہیں ہو پہلے یہ سمیدے ویسے اثر کے بعد نماز کا مسئلہ کو میں نے بیان کیا کوش تو کہتے ہیں کہ ہرم میں اجازت ہے وہ بیس منٹ میں بھی کہتے ہیں پڑھے کوش یہ کہتے ہیں کہ نہیں بالکل نہیں پڑھنا اگر تواب بھی کی ہیں تو وہ پھر رکھ جائیں رکھیں مغرب کے بعد پڑھے تو اس بارے میں تواب آلے اس کو یہی ہے کہ وہ اسی وقت پڑھ لیں کیونکہ جو نماز ہیں نا ذات و سبب ایک ہے بلا وجہ پڑھنا نفر شوقیہ اس کا وقت نہیں اثر کے بعد ہے مغرب بیس من پہلے مگر یہ جو ہے نا کہ کوئی نماز جس کا سبب پیدا ہو گیا مثلا سورج کے لیے نہیں لگ گیا اس میں کیا دیکھیں کہ اثر کے بعد کے وقت اسی وقت پہ نماز شروع کرتے ہیں گرہ نہیں اسی طرح کوئی آدمی جو ہے نا سفر پر جانے لگا تو سفر کی دو رکھیں وہ پڑھ لیں اس میں بھی نہیں دیکھے گا کہ یہ اثر کے بعد ہے یہ فضر کے بعد اس کو صلاحات و نظات و سبب کہتے ہیں ایک سی نماز جس کا کوئی سبب پیدا ہو گیا ٹھیکی جی یہ چونکہ اس نے تواف کر لیا اس سے دو رکھتے آگئی اس میں وہ قانونی جو نفلی شوق کا ہے نا شوق سے وہ نہیں پڑھنے وہ بیس منٹ تک پڑھ سکتے ہیں فضر کے بعد تو وہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں اب مسئلہ کلیر ہوئے یا پوری طرح سے حریف ہم نے نہیں وہاں وہی وہاں وہی قانون ہے جو ہمارے یہ صرف مکہ کا حرم حضرت قربانی کے جانور کے کچھ ادارے پیسے نگت جمع کر لیتے ہیں اور پتہ تو ہوتا نہیں کہ قربانیوں نے کرنی ہے کہاں مضرف کرنے کیا یہ جائز ہے ان کے پیسے کٹھے کرنا یہ میرے بھائی بالکل جائز ہے اور آپ مطمئر رہیں یہ پتہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ تائم انہوں نے کیا دیا قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی جس وقت آپ نے پیسے جمع کر دینا آپ کی قربانی ہوگی آپ کے انکرین ہمارے سر مڑائیں ارام کھولیں بے فکر ہو کر بس وہ اپنے ٹکانے پر پہنچ دیئے نہیں وہاں ہی میں نے کہا اگر یہاں پر ہمارے پاکستان میں پاکستان میں یہاں پر کچھ حضرات کچھ کمپنییں بن کے بورڈ لگا دیتی ہیں کہ جی یہ پیسے ہمیں سات ہزار پانچ سو روپیہ جمع کر دیں قربانی کا اور قربانی کے وہ پیسے کہاں استعمال کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سلابزدگان کو دیں گے یا کسی ویلفر ادارے کو دیں گے یا کسی بریز پہ یا ہسپتار میں لگائیں گے کیا یہ عمل شریعت کے مطابق ہے یہ بات آپ نے جو کہی یہ نہیں تھی ایسا نہیں کرنا یہ یہ فلاہی جو کام ان پر خرج کرنے سے قربانی نہیں اضا ہوتی قربانی کے لیے تو جانور کا زبا کرنے ویسے کسی سال اس کے ساتھ بیٹا سون اس کے ساتھ یہ مسئلہ ظہور ہے کہ اگر کسی سال کوئی آدمی قربانی نہ کرے اور یہ پیسے غریبہ مسکینوں کو دے دیں تو اس کی اجازہ اگر قربانی کے لیے نہیں کہ قربانی کے نام پر جمع کریں اور پھر اطلاعات وہ پہلے ہی کہیں کہ آج اس سال یار قربانی نہ کرو جیسے امرو میں عشاء رضی نے فکماتی ہے ہر سال زباہی نہ جانور کرتے رہا کرو کسی سال ویسے بھی غریبہ مسکینوں کو دے دو اور حضرت سید بن مسیب رحمت اللہ علیہ یہی کرتے سے سید اطلاع ایک سال اون ایک سال گاہ ایک سال بکری اور ایک سال پیسے دے دیں تو اگر آپ کسی سال پیسے ہی دے دیں اور صاف کہہ جائیں کہ آج اس سال قربانی ہیں غریبہ مسکینوں پھر ٹھیک ہے پھر وہ جمع کریں مگر قربانی کے نام پر جمع کر کے جائے یہ غلط بات ہے قربانی جانور زباہ کرنے سے ہی ہوگی مسجد میں ازان ہو رہی ہے مسجد میں ازان ہو رہی ہے آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے وہ ازان سنے یا ازان ہوتے ہوتے اپنی دو رکھتے پڑے دونوں میں سے کون سا کام پہلے کرے دونوں میں سے جو کر لے دونوں ہی حکمی ہیں مسجد میں بھی حکم ہے کہ بیٹھنے سے پہلے دو رکھتے پڑو ہر ازان کی بڑی جواب دینے کی فضیلت ہے تو اگر اس وقت ازان کا جواب دے دے تو بہت اچھی بات کیونکہ اس وقت زیادہ تو سیکھا ٹائم ہے نفل تو آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں ازان کے جواب کی بڑی فضیلتہ جو ساتھ ساتھ کہتا جو موزن کہتا اور بعد میں دعا کرتا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی بہت بڑا درہ اور یہاں تو آپ پھر حیران نہ ہو امام مالک اور ابن حضم جیسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ تہارت خانے میں بگر بیٹھانا اور وہ پخانہ پساب کر رہا وہ بھی جواب دیتا ہے لوگ کہتے ہیں زبان پاک ہی دنیا کی باتیں دو بیٹھ جائیں پخانے میں اور ایک دوسرے سے باتیں کریں وہ بےہودی ہے اس کو حضور نے روکا تو یہ ٹائم ہے آپس میں باتیں باقی کہتے ہیں ذکر کیا پھولی ذکر آپ کرتے ہیں ہر حال میں کرتے ہیں ایسے نیک لوگ بھی گزرے ہیں جو کہتے ہیں کسی حال میں اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے زبان پاک ہی پاک تو مسئلے سارے سن لینے چاہیے ٹاکے ذہن کھل جائے کہ ایسے لوگ مینجن کی عرب بڑے بڑے امام ہیں نیک لوگ حج کے لئے جاتے ہیں پہلے چلے جاتے ہیں دو ماہ پہلے چلے جاتے ہیں مثلا بیٹی نے بلایا یا بیٹے نے بلایا ادھر پھر عمرہ بھی کرتے ہیں پھر حج کے لئے رہتے ہیں کہ حج جائز ہے ان کے لئے یہی بچہ ہمارا حج ہے جو ہمانا دور کے رہنے والے آفاقی ہمارا حج ہی یہ ہم جو کرتے ہیں کئی علماء کہتے ہیں کہ فراد کرو قرآن کرو بس ایک بار اعرام بانگلو اور قربانی کے لئے کھولو یہ آلا غلط کہتے ہیں یہ تو خود حضور نے افسوس کی اگر مجھے پتا ہوتا کہ اللہ نے یہ حکم دینا تو میں قربانی کے جانور ساتھ لے کر نہ آتا اور یہ عمرہ کر کے اعرام کھول دیتا اس لئے حکم دے کر آپ نے اعرام لوگوں کے حالانکہ انہوں نے کہی نہیں حاج کا ہی صرف کیا آپ نے کہا توڑو عمرہ کرو ابن عباس رضی میں بھی کہتے تھے جو مکہ پاؤن گئے اور اس نے توافع کعبا کہ اس کا اعرام تو کھول گیا وہ کھولے یا نہ کھولے اس کی اپنی نیت شرارت ہے شریعت کے حکم سے بلکر اعرام سے بائر آل عمرہ کرنا پہلے بیٹا باقی ٹھیک ہے کہ جو حرم شریف کے اندر رہنے والے ہیں یا وہ مقامات جو اٹسٹالی انجیل کے اندر ہیں ان کو اللہ نے کہا وہ تو حرم کے گھر کے ہی ہیں وہ نہیں اس طرح کر سکتے کہ عمرہ بھی کریں راج بھی کریں انہوں نے عمرہ کرنا تو پھر کسی اور مہینے میں آئیں اس میں صرف وہ حاجی کر سکتے ہیں ان کو نہیں یہ اجاز نہیں لی کہ تمہیں یار کیا تقریف ہے پاس تو بیٹھے ہو ہمیں اجاز مل گئے کہ مشرق مغرب تب امت پھیل جائے گی اگر یہی حکم رہے جیسے پہلے تھا کہ کفار یہی سمجھتے تھے کہ یہ جو مہینے حاج کی ان میں اگر کمرہ کرتا تھا تو وہ کہتے ہیں افدرد ہے انتہائی بدکاری کی ہو سکتے ہیں اس لیے حضور نے جب کہا کھول دو اعرام صحابہ نہیں کھولتے تھے وہ کہتے ہیں یار صورتہ یہ کیا حاج ہوگا بیوییاں ساتھ نے اعرام کھول کر اگر ہم ان سے مباشر کریں اور مناہ کو جائیں تو ہمارے شرم کھن جائیں ان سے منی چپسی اتنا صاف کا انہیں پرانی حضور نے کہا توڑو حکم آ گیا کہ حاجر عمرہ دونوں ایک دوسرے میں دا گیا تو یہ آسانی آپ نے پیدا کر دی کہ دور سے آنے والے بیچارے عمرہ کریں اعرام کھول دیں آرام سے رہیں دوسرا لباس بھی نہیں یہ بچے سب ٹھیک ہے جب آٹھ تاریخ آئے گی تو اعرام بانے یہ ہمیں بڑی پیاری ریعت میں لی قرآن شریف میں اتری تو ہمارا حج یہی ہے جو باہر سے جاتے ہیں کہ عمرہ کریں عمرہ کھول لیں جب دن قریب آئیں گے پھر حج کا عمرہ باقی پاس والے جو ہے نا ان کا یہ ہے کہ ایک سفر میں عمرہ کریں ایک میں حج کریں اللہ اکبر لو وقت تو ہو گیا بعد میں اگر کچھ دوست بیٹھنا چاہیں تو بیٹھیں پوچھ رہیں جو پورے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ ادمین اللہم استعملنا بسنت نبیتا وتوفنا على ملتہ وائدنا من مدلہ تلقتن اللہم ارزقنا طیبا وستعملنا صالح اللہم اغفقنا لما تحبو تل ولل آخرتنا خیر من الولا اللہم منصر الاسلام والمسلمین و خضر الکفرت والمسلمین و صل اللہ تعالی عبداللہ و رسول خاتم النبیین سیدنا محمد و علیہ و صحابہ ادمین آمین بڑی خوشی رہی پوچھیں اگر کوئی ذہن میں بات ہے حکیم صاحب نے پوچھا جن دینا